تو جی آپ تمام ہمارے ممبران پر خدا کی اسلام دیجئے ایک دفعہ یہ میں اپنے الفاظ میں حضور کی تعلیمات سے والیوم میرا دل خدا کی یاد میں کھویا گیا اس کا ایک چھوٹا سا پیراغراف میں آپ کے گوشت گزار کروں گا وہ میری دعا ہے تمنا ہے کہ ہمارے دلوں کو چھو جائے میرے الفاظ میں اس کا ایکسپریشن ہوگا کہ ایک دفعہ جنتوں سے بہت ہی نورانی ہستیاں حضور سے ملنے آئیں اور فرمایا کہ حضرت زہد علیہ السلام کو کہ زہد چلیں آپ کو خدا نے ابھی بلایا تو ان کی اجلت ان کی ایکسائیٹمنٹ دے کے حضور نے دریافت فرمایا کہ کس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خدا نے کوئی بہت بڑی بہت بڑی کسی تقریب کا احتمام کیا ہے تو تمہیں اس لیے وہاں پہ خدا نے مدعو فرمایا تو چلیں تو حضور اور وہ مکین وہاں پر پہنچے خدا کی ذات چہل قدمی کر رہے تھے اور تمام کوہ مکان کے جتنے ضعیف اور روحانی شخصیات تھیں ان کو بلایا گیا جن کے بارے میں جنتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ روحانیت میں ہم سے بھی آگے ہیں یعنی کہ ان سے یہ آگے ہیں ان کے جسے ٹاپ ٹیمٹ کہتے ہیں اس طرح کے بلینز اٹریلینز آئے ہوئے اور خدا نے انہیں مدعو کیا اور چیلنج یہ تھا کہ خدا کی ذات وہاں پر ایک مشین ایک مشین پریزنٹ کر رہی تھی کہ اس مشین پر کسی بھی روحانی بینگ کا اس کا ڈی این اے اس کی روح کے جو کھلیے ہیں وہاں پر اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کس بینگ کس شخص کے اندر اس کے ڈی این اے کے اس کے کھلیوں کے اندر تک خدا کی محبت پہنچ چکی ہے یا کتنی پرسنٹیج ہے ایک پرسنٹ دس پرسنٹ تیس پچاس یا سو تو سبی بینگز کو جو وہ گولڈن اور بلو بینگز تھے ان کو بھی وہاں پر مدعو کیا گیا تھا جو خاص ترین تھے تو کسی کی ایک پرسنٹ کسی کی دو کسی کی دس کسی کی بیس کسی کی تیس پرسنٹ اس طرح سے پرسنٹیج رہی اور یہ دعویٰ تھا کہ آج زاہد کو بھی لے کر آؤ اگر میرے دل زاہد کے پوری روح کے تمام تر خلیات میں ایک خلیہ بھی ایسا ہوا جس میں میری محبت نہ ہوئی یا کم ہوئی یا فیکی پڑ چکی ہوئی تو آج میں اپنے مسیح زمان سے یہ ٹائٹل واپس لے لوں تو میں اس واقعے کو مخصر کرتا ہوں وہاں پر حضور کو اس مشین پہ کھڑا کیا گیا اور تمام کائنات کی جو مخلوقات تھیں یہ دیکھ کر حیران ہے گی کہ حضور کے انگینے تروحانی خلیوں کے آخری خلیے کے ذرے میں بھی خدا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس مشین نے سو پرسنٹ ریزلٹ دیا کہ مسیح زمانہ زہد علیہ السلام کے آخری خلیے کے ہزار میں کروڑ میں سہل میں بھی اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں اور یہیں پہ خطر نہیں یہ بات خدا کی ذات نے ایسے خلیے بھی خان صاحب کے خلیے میں ڈالے جو کہ ان کے اندر جاتے ہی روح کے اندر ان خلیوں نے بھی ان باہر سے آنے والی خلیوں کو خدا کی محبت کا رنگ دے دی تو یہ بہت بڑا ایک عظیم واقعہ تھا جو رہانی مخلوقات میں دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خدا نے فضیلت بخشی ہے کیونکہ مسیح زمانہ کے دل کے اندر سوائے اللہ کی محبت کے سوائے خدا کی چاہت کے اور کوئی خواہش نے آج پہ کوئی جگہ نہیں پکڑی کوئی جڑ نہیں پکڑی اس لئے ہم شکر گزارے ہیں مسیح زمانہ کے کہ وہ خدا کی صلاحی محبت سے ہمیں سرشار کر رہے ہیں ہمیں متاثر جی حضور بہت شکریہ خدا کی اسلامتی خدا کی اسلامتی ہو آپ پر بھی جی خدا کی اسلامتی یہ واقعہ اثر یا کسی کتاب نے میں نے درج کر دیا جی حضور یہ آپ کا میرا دل خدا کی محبت میں خوایا گیا اچھا پہلے والیم میں اچھا 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 تو تو آپ شروع کرتے ہیں یا میں کروں جی حضور آپ شروع فرمائیے ہمارے کچھ سوالات ہیں برادر پیغمبر سورج خان کو ہم نے پاسون کی ہیں کہ کسی وجہ سے اگر میرا جہاں پر خراب ہوتا ہے تو وہ پروگرام کو کانٹینو رکھیں گے جیسے آپ فرمایا اچھا تو میں تو پھر خدا سے شروع کروں کیونکہ ان کپڑوں کے اندر صرف خدا کے اور کچھ ممی با آجتا کچھ نبیوں کی آتے بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو خدا نے کہا تھا ان سب چیزوں کو دبا کر صرف ایک فکرے میں بات ختم اس لیے کی کہ اگر کھل کے بیان کیا تو انسانیت ہمارے اوپر سے ٹپ کر خدا کی طرف چلے جائیں گی تو یہ نبی نہیں جاتے تھے کہ ان کے اوپر سے ٹپ کر انسانیت خدا کو دے تو انہوں نے انسانیت کو اپنے تک محدود رکھا اب ہم آج ایک فکرے کی بات کریں گے سوال کیا گیا یہ حوضیت کی طرف سے کہ محبت کا حقدار کھول ہے شینشاہ یا خدا کیونکہ اس طرف روم کی حکومت ہے اور یہودی یہ سمجھے کہ یہ شینشاہ کے اخلاف بولے تاکہ ہم اس کو پکڑ کر مروا دے وہاں عیسیٰ نے کہ جو خدا کا ہے پہلے وہ خدا کو جو اور جو بعد میں شینشاہ کا شینشاہ کو جو لیکن اس کی تفصیلات نہیں بیان کی ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں اب بھی کبھی جب آتی ہے فوزوں پہ یہ بہار لقموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار راتیں تھی چاند نینجوں بن پہ تھی بہار پیاسی ہے انسانیت بھوکی رہ گئی انسانیت در و دیوار ترستے خدا کے لئے کیونکہ جس پر خدا نے آس لگائی وہی دھوکے دار مکلا اب یہ فتوہ لگائیں گے لیکن نبی پہلے شامل جس پہ مان کیا جس پہ دل لگایا وہی دھوکے بات کہا کے پہلے خدا کا جو ہے خدا کا جو اس کے بعد جو شہنشاہ کا شہنشاہ کو جو لیکن اس کی تفصیلات آج ہم جائیں گے اور پتہ کرائیں گے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیتے ہوئے تو پھر کسی کا حقی نہیں آجتا 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 خدا کا جو ہے وہ دیں تو پھر تو سب ہی غیر ہو جاتے ہیں ہمارے لئے بات سمجھوے آرہی ہے مثال کے طور پر پہلے ہم یہ غال کریں اگر پہلے خدا کا ہے وہ دیں تو پھر بچے گا کیا اگر پہلے خدا کا ہے وہ دیں تو پھر بچے گی وہ دنیا جو پیار کرنے والی ہوگی خدا سے اور اگر ہم معاملہ یوں کریں کہ خدا بھی ایک ہاتھ خدا کا پکڑ رہے ہیں ایک ہاتھ دنیا کا پکڑ رہے ہیں تو پھر یہ ہی ظالم لوگ آتے جاتے رہیں گے اور موسیٰ ایک دن اتنا نراز ہوا کہ بدوا کی کہ اس انکار کرنے والوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ اس دیار میں جو بھی یہ انکاری ہے ایک دیار ان کا نہ چھوڑ چونکہ انکاریوں کو جب بھی ملے گا وہ پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے بیچ میں دیوار بن جائیں گے اور ان ظالموں کی وجہ سے خدا کی دنیا نہیں آ رہی تو آج میں نے تشریح کی کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے غالبنا اپنی بھی سنی ہو جی زور سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور ظالم وہ شخص ہے خدا کو بھول جائے اور اپنی پیٹ دکھا دے یہ سب سے بڑا ظالم ظلم سب سے بڑا ظلم یہ ہے اور میں آیا ہوں اس ظلم کو مٹھانے کے لئے کیونکہ جب ہم خدا کا پہلے دینا شروع کریں تو یہ غور کر لیں کہ یہ زندگی جو ہے اس کا پورا حقدار کون ہے اس کو لے کائلہ تو آواز آئے گی ہمیں ندا کہ وہ سے ہم چلیں گے اوپر سے نیچے درخت زمین کے درخت یہ ہیں کہ ان کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے اور اسمانوں میں درخت دیکھیں جن کی جڑ جنتوں میں ہوتی ہے اور نیچے وہ ہوتے ہیں درخت پورا پورا الٹ معاملہ ہے ٹھیک ہے جڑ اسمانوں میں اور لکھوں کروڑوں کلومیٹر کے درخت وہ نیچے کی جا ہے جڑ اسمانوں پر تو ندا آئی کہ زندگی کا تو وجود ہی نہ ہوتا ہے ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں کہ نہ انسان نہ فرشت نہ کوئی اور مخلوق ہیں ان جہانوں میں تھی جس کے مطلق بات چیت کی جاتی تگرار کی جاتی یعنی کہ کوئی تھائی نہیں اب اوپر سے بات سمجھ یہ لگی کہ یہ جیون اور یہ محبت اگر محبت نہ ہوتی تو تخلیق نہ ہوتی تو پہلے یہ جیون جو ہے یہ پورا کہ پورا خدا کا ہے اور یہ محبت پوری کی پوری خدا کی ہے اس لئے اس نے کہا کہ کوئی محبود نہیں میرے سبا اگر دو ہوتے تین ہوتے تو بات نہیں پڑتی پہلے ایک خدا کو بات نہیں پڑتی پھر بارش کے خدا کو بات نہیں پڑتی پھر اس کو وہ بات بات تو خدا کہہ رہے کوئی ہے ہی نہیں تو جیون بھی خدا کا پہلے ہے اور محبت بھی خدا کی پہلے ہم یہ جان دیں اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں صرف میں ہوں تو پتہ لگا کہ اپنے جیون کا بھی انکار کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جی وہ بتوں کی پوجہ ہو رہی ہے اور خود سنم آشنا بنے رہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز رہی تو اب دیکھ لیں جیون پورے کا پورا اگر کوئی دو خدا ہوتے تو ہم بار دیتے لیکن ہم تو خدا کی قدر و قیمت سے اتنے نیچے جا پڑے ہیں دیروں میں کہ اگر دو ہوتے تو بار وہاں وہ کہہ رہا دو بھی نہیں تین بھی نہیں کوئی نہیں میں ہی ہوں لیکن ہم یہ محبت اپنی بڑی میں باندھ دیتے ہیں ہم یہ اپنے بچوں میں ہم یہ اپنے کیریئر یعنی کہ شورت پانے کے لیے مشوری پانے کی لیے نہ چاہنے کہا کہا یہ محبت بارتے ایسے ظالموں کے درمیان خدا کی دنیا کم آئی جہاں دے رہے یا دے رہے جی جی جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ہر ایک کو اس مشین پر کھڑا کیا جائے آجا میرے باز تیرا انتظار ہے آجا تجھے دکھائے تیری بہار کہا کہا تو پتہ لگے گا ملین سیل کے اندر کہ ایک خلیے کے اندر بھی پوری خدا کی محبت بلکہ خدا ہی نہیں تھا بلیک اینڈ وائٹ تو آپ وہاں پہ باز دیں گے فرشتوں نہیں نہیں یہ مشین تمہاری غلطیں اس کو ٹھیک رہا مرمت کرانے کے لیے پاکستان بھی وہ اپنے مطابق ٹھیک کر دیں گی مشین تو تیری کوشش تجھے دکھانی ہے کہ دیکھ تیرے خلیوں کے اندر تیری روح کے سروں کے اندر کچھ اور کوشش ہی ہوں گی کچھ اور مقاصد ہوں گے کچھ اور دنیا ہوں گی لیکن خدا تو نہیں تھا تو اس لیے جو تُو نے کوشش کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیری روح میں اندھیر پھر آپ تو پتہ لگا کہ اس کو بھی خدا نہیں جنم دیا تھا اگر نہ جنم دیتا تو زندگی نہ ہوتی تو خدا کہتا ہے جہاں پہ محبت وجد میں آکے اپنے ہوش و ہماش کھو بیٹھے یعنی کہ اپنی اگل کھو بیٹھے وہاں سے تو میرے نقش پاس شروع اب ہم اس دنیا میں آئے سب سے پہلی محبت یہ جتنے بھی ہیں جانور ٹائپ لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نم عورت کو کہتے ہیں عورت میں جس پہ مرت تھا جس پہ جیتا تھا وہ ایک لڑکی تھی جس میں پیار کرتا تھا جس کو کہیں گے جا اس لڑکی کو ملنے جنم کے اندر سیک لگائے گا کہ کہ کہاں خدا کی محبت اور کہاں بار نہیں اب ہم اپنی زندگی کے وجود پہ غور کریں جو میں بھی بتا رہا تھا اس پہ غور کریں تو آئنسٹائن نے آخیر میں کہا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے آخیر عمر میں آکر سیاسی پناہ دی تھی امریکا میں اپ نیو یورک میں وہاں پہ سائل سمندر تھا وہاں پہ گھنٹو بیٹھا رہتا تھا اور ایک کچھ لوگوں نے ریکارڈنگ بتا یہ وہاں بیٹھ کے سجدے میں روتا ہے غضب کیا تیری آقین میں سمجھ نہیں کیونکہ وہاں بات یہ ہوئی کہ یہ جو ہے نا انپڑ جاہد یہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے سائنس کا فٹا فٹ انگار کر ہوں اور وہاں وہ ہے جو اسمانوں کو چھو گیا اس کے جیسا دماغ ہی استعمال نہیں کیا کسی میں اور وہ پھر آخری عمر میں جا کے سجدے میں گرا اور رو رو کے کہا میں کہاں پھاس گئے پہلے بتایا کہ سیکڑوں ایسے آرڈر ہیں جس میں خدا کا مطلب پھر آگے گیا ہزار پھر آگے گیا پھر کروڑ وہاں پہ آگے دماغ کا جو بلک تھا وہ وہ ایک دم فیوز ہو گیا تم جہاں بھی جاؤگے تم نہیں گزر سکوگے جب تک تم دلیل نہیں دوگے مراد یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس نور نہیں ہو گا تم جہاں بھی جاؤگے نہیں گزر سکوگے اگلے جہانوں میں دلیل نہ دلیل سے مطلب بتاؤ کہ تم نے خدا کو پیار کیا تو دلیل یہ ہوگی وہ ان کا نور ہوگا وہ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ ہمیں دیکھ تو کہا جائے گا دروازے کھول دوں گے وہ دروازے سے مراد یہ نہیں کہ جنرل کے دروازے نہیں ہے خدا گوائی دے گا کہ ان کے دل کے دروازے ہمیشہ کھونے یہ مراد تو جہاں بھی ہوں گے پیا تجھے خبر پہنچ تیرا پیا کتنا بڑا ہے کتنا بڑا تیرا متوا ہے اور تو طرف طرف کے کہے گا اگر میں یہ جان جاتا مجھے گر یہ علم ہوتا اتنا بڑا ہے تو پھر تو اس میں کسی کو کوئی دیا ہی نہیں جا سکتا کچھ رہنے کے قابل نہیں جا پھر اسی خدا کی ذات میں سب سے پہلے جو خدا کہ اس کو اس میں پھر یہ ہوگا کہ تیرا دیمارک بھی خدا کا نہیں ہے تیرا جسم میں یہ چیزیں آپ کو ادھار دی گئی ہیں ادھار سمجھ دے تو جس کی جس نے ادھار دی وہ تو مانگے گا نا واپس پہلے تو سب سے بڑا ادھار یہ ہے کہ وہ اپنا جسم مانگ لیتا ہے تو پھر جسم گیا مٹی ہو شعور ضمیر کی نور روشن وہ جو محبت دی تھی اسٹومنٹ اسٹومنٹ کہتے ہیں جسے سر لگتے ہیں سونا لگے کیا گاؤں تیرے بینا جیون سونا اور خدا کی محبت آج ہے تو جو بھی گاؤں چاہے بھٹنگا گاؤں اس میں بھی سر لگ کبھی ایک وقت کے موڑ پہ میں حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ ایسے ایسے حسین اور نخمہ کہانے والے کہ آپ کو مدھوش کر دے آپ کو مدھوش کر دے اور آپ سمجھے جنتوں میں کہ پانچ منٹ یا دس منٹ ہم نے سنی ہوگی یہ ہسی آواز تو پھر بتائے گیا جنتوں میں کہ تو ستر ستر مدھوش ہو جاتا ایسے ایسے خدا کے حسین ہیں جنہوں نے پیار کیا تمہیں حیران ہوتا تھا تو ایک دن خدا نے کہا اے میرے دل اے میرے میتر حیران کیوں آج تو گائے گا ان کے سامنے جن کے سامنے مخلوق مدھوش ہو جائے میں نے گیا ان کے سامنے تو وہ بھی ہو جائے واہ میں نے محسوس کیا یہ یہ نئی آواز ہے یہ میری تو نہ نہیں ہے یہ یہ کون گات ہے تو خبر ہوئی کہ اب خدا کی آواز میری آواز میں مل کر نئے صور تلاش میں مدھوش ہوتا تھا اب وہ مدھوش ہو گئے میرے پیار میں اور میں نے کئی گانے خدا کے حضور اور ان کے حضور گئے تو جب میں گا رہا تھا تو میں اپنی آواز سے خود بھی مدھوش ہوا جا رہا تھا خدا پہ نگا پڑی وہ تو پیر تیر کمان سے نگل گیا خدا تو مدھوش ہوا گیا تو یہ کون ہے جو میرے اندر کا تو یہ چیزیں جو ادھار دی گئی ہیں آپ کو کھڑا کھڑا کیا جائے گا مشین پر اس کے دماغ کو تو ٹھٹو دو یہ کیا سوچتا جاتا تھا وہاں سے نکلے دنیا وہ کیا کہتا ہے کھوڑا پار نکلا چھوڑا جی وہ کہا جائے شعور کو تو دیکھو یہ شعور پہ کیا سوچ تھا وہاں بھی نکلی دنیا محبوب نکلی اولاد نکلی مان نکلے سب کچھ نکلا نہیں نکلا تو خدا نہیں نکلا پھر وہ ایک ایک اسٹرومنٹ کر کے دیکھے جائے دیکھو یہ سچ کی تلاش میں کہاں کہاں ویران ہوتا پھرتا تھا وہاں سے بتا لگے کہ یہ کوئی سچ کی تلاش نہیں ایک صوفی جب اسے خبر پہنچتی کہ ہزار کلومیٹر کسی دوسری صوفی کو خدا ملا ہے تو پچاس ڈگری تپش کے اندر تڑپتا ہوا بلکہ اوٹ کی سواری بھی جانے کے پاس اوٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو فاکے کرتا ہوا پانی صرف ایک اس کی پہنچتا تھا کہ میں اس کی زبان سے وہ بات سنوں جو اتنے خدا صرف اور ہم ہیں کہ ایک اتوار میں بھی نہیں آ سکتے ہماری دنیا ہی جونتی نا تو پھر ان کا کیا ہوگا آخرت پھر کہیں گے دیکھو جا کے ان کے دل میں دیکھو تو وہاں تو سنہ ماشنہ بیٹھے روح کولی تو جو میں نے تین اہد وفا لیے ہیں ان تین اہد وفاؤں میں تو پھر کسی کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں اب میں اہد وفا کو پھر دورا دیتا ہوں کہ یہ نہ کہے روح کی دنیا میں حضور آپ نے ڈنڈی مار دی ہمیں بتائے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہ کیا ہوگی ہے تو ڈنڈی مارنے کی ہمیں عادت نہیں ہے ہم بچپن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ بات ہو تو پھر خدا کی ہو نہیں تو ان نکموں کے ساتھ اپنا وقت جن زہنگ نکم میں دنیای باتیں خدا کی بات کرتے کرتے ایسا شعور آ جاتا ہے کہ آپ کسی مخلوقات میں نہیں سما سکتے وہ آپ کو سب غیر نہیں اب یہ شعور جب آیا تو پاکستان ہی تو مجھے خرب و سال بیک و لگ ہے ان کی سوچیں ان کا بات کرنا خدا گئی بنا مجھے تو الٹی ہو جائے ہے جو ان کا سوچا تھا بہت ان کا بھی پتہ لگا کہ یہاں بھی الٹی ہونے رہی بڑی مخلوقات دیکھیں لیکن پتہ لگا خدا نے تجھے نیا بناتے بناتے ایسا بنا دیا اب تیرا کوئی مکان نہیں رہا کسی جنت تو وہ تین اہد وفا میں اگر آپ سفر کریں تو آپ کو پشی رہتے نہیں وہ تو پہلا اہد وفا یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں اس کا اثر لے کیا ہے تو اپنے اندر ستاب کا ڈنک مارا وہ اثر یہ ہے کہ بندہ مر جاتے اور خدا کی محبت کا تو پھر اثر یہ ہے روز جیتا ہوں روز مرتا وہ وہ کوئی ایک ادھر تو وہ ڈنک لگا مر گیا چلو ایک مسئلی و دچان چھوڑے روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرت ہوں کسی مقام کسی جنتوں کسی آلہ جنتوں سے گزرتے ہوئے آپ کو خیال آئے گا کہ یہ تو میں جانے نہیں خدا کہ پھر آپ روز جییں گے روز مریں گے تو خدا کی محبت کا اثر تو آپ کو آپ سے غیر کر دیتا ہے تو دوسرے کا حق کیا پورا کریں گا یہی تو ہے خدا کی تعلیمات جو ہے وہ آپ کو آپ سے اتنا غیر کر دے گا جب آپ ہی گم ہو گئے یارب کیا کہے زاہد بیتابیوں کی آہوں میں میری گم گئی ہے دنیا تیرے دل کی راہ پاس ہم تو گم ہو گئے جب انسان گم ہی ہو گیا تو دوسرے پہ کیا توجہ کرے یہ تو ہوش میں ہو نا محبت خدا گی اس میں تو مدروش کیا مقام بھی چلے جاتے مقام مقام کیا چیز ہے ٹھکانے ہیں ان کائنات ہوگی لیکن وہ آپ کے مقام چھین کر محبت آپ کو لا مقام کر دیں آپ کو بے حال جب تھے تو حال ایسا لے کی آتی ہے کہ بے حال ہو جائے ہیں تو ایسی صورتوں میں آپ کسی اور کا کیا سوچ یہ بات چاہیے تھی ایسا کو کہ ذرا دو گھنٹے کا لیکچر دیکھے بتاتا تو آج انسانیت عیسائیت یہ انسائیت نہ ہوتی جو انسان کو خدا بنا کے بے شکریہ نہیں نہیں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ کیا کہ ایک طرف خدا کا بتا رہے ہیں دوسری طرف خدا کا ٹکل رہے ہیں کہ بس میرے اب میرے جیسا کوئی ہی بس جو میں نے کہہ دیا یہ ہی ہے بس فالو کرو کوشش کرو کہ نیک عمال کر کے جنت میں پہنچ باقی کوئی بھی نہیں آئے یعنی کہ میرے بعد خدا نے سب کی زبانیں کر دی اندھا کر دیا سب سے بڑا ظلم یہ کی ہے میرے بعد نبی نہیں آتا اور اس ظلم کی سزا یہ میری کہ جو نبی آئے وہ مارے تو گئے پھر محمد نے دیکھا کہ وہ محمد سے بھی آگے جا رہے انہوں کچھ بھی نہیں کیا وہ مار ہی گئے مشن ہی شروع نہیں ہوا تو محمد نے دیکھا یہ کیا ہو گیا نہ حلدی لگی نہ پٹ کری رنگ آیا چوکھا یہ مجھ سے بھی اوپر جا رہے ہے اور مجھے کھیمتے دینے نہیں پڑے گی یہ جتنا اوپر میں اتنا نہیں کی تو تو پھر خیال آیا جو کوئی خدا کی ذات کو روش خدا کی ذات کو پردوں میں ڈھال دے اور اپنے آپ کو سامنے رکھ دے ان کا یہی حال ہو گیا پس میں ہوں زندگی کا رستہ میں ہوں سچائی کا رستہ میرے بغیر کوئی نہیں ملسکتا خدا تو عیسائیت کہتی ہے عیسی کے بغیر خدا کو نہیں ملسکتا اب میرے جیسا پہنچا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے پہلے عیسائی بڑھو اچھا اس کے بعد انتظار کرو جب عیسی آئے گا تو وہ ملائے گا تمہیں خدا سے تو پتہ لگا کہ خدا گونگا ہو گیا دیکھتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں ایسا کرنے والوں کا انجام پھر کیا ہوگا جنہوں تلوار چلائی وہ تلوار سے مارے جنہوں نے خدا کو روکا اب خدا دو ہزار سال کے بارے میں کہتا ہے کہ لکھ کتاب کڑوی سچائی اس کی اتنے انسانیت کو مجھ سے ملنے سے لوگا لکھ کتاب محمد کی جرموں کی فطر اپنے لگے اس کو ختل کرو اس کو مار تو اس پہ اتنا خرجانہ کرو اس کی کتابیں بند کرو سارے قادلان نے حملے کی اور اپنے آپ خونم خونوں میں تو کہنے لگے اس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں ماننے کے لئے او نکل کے ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ان مسلمان کا خدا اتنا کم زور ہے کہ شیطان ان کے خدا کو بھگا دیتا ہے اور یہ ماننے کی بجائے خود زخمی کے آجاتے تو کہنے کہ اس کے اندر کوئی جن ہے یا شیطان ہے اللہ پہ جھوڑ دو کہ اللہ اس کو سزا دے گا اللہ سے سزا دلواتے ہوئے ہماری تعلیمات دنیا میں بھیل اللہ سے سزا دلواتے ہوئے میں بھٹا ہوئیا سزا یہ ملی کہ خدا اور بھی وعدے کر گیا اے میرے دل یہ مذہبوں کی سب بھی لپیٹی گئے یہ مذہب والے بھی لپیٹے گئے ان کا نبی بھی لپیٹے گئے سب کچھ لپیٹا یہ تو سزا مجھے نہیں دلوا سکے لیکن جون جون میں نے خدا کا پیغام دنیا میں پھچا ہے وہ ان کا بدبس ہو جائے گا بے شک تو خدا کا دینا شروع کیا تو پھر تو پتہ لگا کہ جس جنت میں جاؤں گا وہ بھی میری لئے کسی مقام پہ ہوں گا وہ بھی میری لئے لئے پھر خدا نے کا حضر آگے جان تجھے میں لا مقام پہ لے جاؤں جہاں پہ میرا مقام کوئی وہاں پہنچا تو پتہ لگا وہاں بھی وہی تھا اگر اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس آدھم میں پہنچ نہیں سکتا تھا تو کون سے بڑی کون سے بچے میرے لئے غیر ہو گئے میرا جو میار ہے وہ آنے والے انسانوں کو جب وہ دیکھیں گے میرا میار تو میں ان کے لئے مثال بن روم آر ایک بچے نے گاؤں اس کی عمر چالیس سال اچھی کہ آپ کریں جو کرنا ہے لیکن ہمیں اور مسائل بھی ہے دنیا کے اور بڑی بھی جب وہ اٹھنے لگا تو میں نے کہا اٹھنے سے پہلے ایک بات سنجا آج کے بعد تم میرے لئے مر چکا پندہ کلومیٹر بھی جاؤں ہو جیتا ہے تم میرے لئے مر چکا میں تیرے لئے مر چکا اور وہ بات آج پوری ہو گئی خدا کی ملت والے جو ہے وہ غیروں سے رشتے نہیں بڑھائیں گے آج کوئی پندرہ سال یا سترہ سال ہو گئے پندہ سائیکل چھلا دیتا ہو کوئی اسی کلومیٹر آج تک جہاں وہ رہتا ہے میں اس سڑک سے بھی نہیں ہو سکتا جو خدا کا نہیں ہو سکتا کون سے بچے ہیں کون سی بھٹی اور میں نے بتا دیا سب جس دن بھٹی کو بھی سب کو جس دن تیرا دل خدا سے ہٹ کر یہ اس وقت ٹیم ہے خدا جو انسانیر کیلئے سوٹائیٹی بنا رہی ہے جس دن تیرا دل خدا سے ہٹ کر کہیں اور بھی پسے گا یہ دروازے کھولے نہیں یہ پھر یہاں سے جا تو سکتا واپس نہیں آسکتا پچھوں کو بھی جائے تربیت کی ہو یہ کہ تُو دنیا میں رہے اور میں تجھے آکے ملاقات کروں اور ملوں تجھے یہ مسیح اور خدا کے دل کا میار نہیں ہو تو کون سے بڑی کون سے بچے کون سے وہ اور حقوق جو میں دوں جب خدا کو ہی تو بھول چکے ہے تو میرے لئے تو تو بنجد زمین ہے کل رات کا واقعہ ہے کہ خدا نے پیغام دیا کہ تجھے یاد ہے تو جرمنی میں اتنا عرصہ تو وہاں جرمنی جیسے بھی دنیا ہے اچھی تو خدا نے کا ذرا ادھر کا بھی پھیرہ لگا ایسی ہے جیسے تو یہاں پہ رہے بہت نیچے آنا پڑا پرال پر فدوسوں سے بھی وہ نیچے ایسی یہ جیسے یہاں پہ رہ رہا ہوں میں جب میں پہنچ جا تو میں نے سب سے پہلے اپنے روپ پہ غور کیا جب 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 نے روپ دیا جب جب تم نے مانگ سکی تم ہی تو تھے تو روپ کو دیکھ رہا ہوں میں نہاڑے مال مال کے روپ رہا ہوں اسی کھڑا 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 تو ایسی دنیا جہاں پہ اب رہ 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 اب خدا نے کہا تو پہنچا اسی دنیا کے اندر تو میں دھاڑے مال بار کے رویا کہ یہ تو ویسی دنیا ہے جہاں سے میں چھوڑ گیا تھا تو اب میں پھر آیا تو دیکھا کہ میرا روپ جوان تھا جو بن پی تھی باہر تو میں رویا اس بات پڑی کہ اب نہ بیماری رہی نہ بچپن نہ بڑھا پہ آئے گا اب یہ جوانی صدا بہار تو اسی بات میں دارے مال مال رکھ ہونے نہ رہ کہ کئی جیون ہمیشہ کہ یہ جو روپ اب تم نے دیا ہے اس میں تو بڑھا پہ نہیں آئے گا یہ روپ تو ہمیشہ جوانی رہے گا اور اس میں اور رنگ آ جائیں گے خوبصورتی کے تو پھر میں یہ میں نے کہا چلو یہ ویسے ہی ہے یہ بیج ہے رب نے چیل کجمی کر کے دے تو ادھر سے بیوی کا ٹیلی فون آ رہا ہے ٹیلی تو اس نے کہا محبت بھی پھیلتی پھیلتی ان ظالموں سے سب کو چھن دیں جہاں جہاں تیرے قدم پڑے تھے جہاں جہاں سیمینار بنے جہاں جہاں وہ سب یہ ظالم تو چلے گئے تھے وہاں عجیب یہاں تھا میرا تو یہ دنیا بھی ان سے چھن جائے جہاں پہ یہ ہیں اس وقت تو میں نے اپنی بیوی سے کہا لیکن جہاں پہ اب یہ ہمیں ہیں خدا نے ایسی دنیا میں بھیجا کہ دیکھ کیا تو لوگ وہاں بھی اپنا گاڑیوں میں پریشانیوں میں مصیبتوں میں تھے اور میں اچھلتا تھا اور ایک ایک قدم جب اچھلتا تھا تو ہواوں میں پہنچ جاتا تھا تو خدا نے کہا یہ دنیا جہاں نے تو آیا تھا یہ بھی تجھے دی بھئی یہاں تو مجھے کوئی مکان ایک اپارٹمنٹ بھی نہ دے اور گناہ نے کہ یہ بھی تجھے دی کی وفا تُنے خدا سے تو سب کچھ دے رہا ہے ایک دن میں خدا کے حضور بیٹا تو میں میں نے خدا سے کہا مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی جن جنتوں میں وہاں جاتا ہوں میں تو سارا کچھ ہوتا ہے میرے نام پر میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ کون کر گیا ہے میرے نام پر خدا خدا کہا جن جنتوں میں جہاں یہ سب کچھ تیرا ہو گیا وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ کوئی اور ہے جو ان سے بھی اس کو دے دیں گے بھئی لے بھئی تو ہم سے بڑا ہے لیکن کہتے نا کہ رب جانتا ہے ہماری مستقبل کو ہم نہیں جان سکتے وہ جانتا ہے تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ نبی آئیں گے مسیح آئیں گے زمین خدا کے نور سے بھر جائے گی یعنی یہ زمین جو تھی جنت کی طرز پہ بنا دی آگے طرز پہ تو وہاں ایک جو جو ہماری عزت سے فاؤنڈیشن قائم ہوئی بنیاد جو نبی آئے ان کے بچے بھی سائنٹس تھے ان کو ایک رات میں وہ علم ملا جو انہیں کروڑوں سال نہیں ملے گا ان دکاریوں کو منگتوں کو ظلم کو انہیں ایک رات میں دے دیا تو پتہ لگا جب تو چلا سفر میں کہ خدا کا جو ہے وہ خدا کو دوں تو باقی بچے ہی کچھ دیں تو وہ زمین پر فرشتہ نے آکے محل سب کچھ پتایا ایک ایسی ایسی عزاز بتائے کہ آپ کچھ کرے نا اور چیزیں تیار ہو آپ کے دیکھ تو کہا میں اس دنیا کو بھی دیکھ رہا تھا تو میں جب خوش ہو رہ تھا تو خدا نے کہا تو جانتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا تو وجہ ہے کہ یہ میری دنیا آئی تو وجہ ہے تو تو خوش ہوا اس بات تو ہے کہ بڑے بڑے مسیح نبی آئیں گے لیکن اے میرے دیل پھر اس کائنات میں تیرے جیسا کوئی نہیں آئی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خدا واحد ہوں میں نے سب جہانوں کو بنایا ہے میں سب کچھ دیکھ کر اور مستقبل کو چھان بین کے بتا رہا ہوں پھر یہاں تو پیارے اپنی ذات میں جان کر دیکھا تو بچپن سے ہی پتہ لگ گیا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میں خدا کو دوں اور وہ بچ جائے غیروں کے لیے ایک پاکستان میں صوفی تھا اس کے کئی ہزار تھے تو رات کے نہروں میں مجھے ملنے آتا تو چلنے لگا تو بہت رہا ہے آپ کی یاد ہمیشہ میرے دل میں رہی اور آپ سے مل کے پتہ لگا کہ میرے تو چیلے بھی غیر ہے ٹھیک پھر بات میں پتہ لگا کہ اس نے بتایا کچھ میرے مطلع اس میں کسی چیلے نے مار دیا لیکن بہت رہا کہ آپ کے بعد جو آپ نے تعلیمات دی ہے کبھی خدا کی یاد آتی ہے تو کبھی آپ کی یاد آتی ہے کیونکہ آپ نے مہا تک بجا دیا تو روکی دنیا میں ملاقات ہوتی رہتی ہے تو تکیہ کلام یہ ہے کہ آپ کے چیلے بھی غیر آپ کی اولاد بھی غیر ہو جائے گی آپ کی بیوی بھی غیر ان میں سے کوئی ایک ایسا نکمہ نہیں ہے جو یہ سوچ کہ آنے والا دیکھو پتہ تو کرائیں وہ کیا کہہ رہے پتہ لگتا کہ دنیا میں دھس گئے ہیں دھستے چڑھے گئے اور جو کوئی بھی آئے گا ہمارے بات وہ بھی اکیلہ رہ جائے گا لیکن دو ہزار ساٹھ میں خدا نے جیسے یورپ میں ایک انقلاب آیا کہ جہاں بھی ٹیکنولوجی ہمیں لے کے جائیں گی ہم آ جائیں گے مذہب مذہب صرف یہ کہتا ہے کہ اندھوں کی طرح ایمان دے گیا وہ ترقی کرتے ہو یورپ میں کتنی ترقی ہوگی ٹیکنولوجی کی ٹھیک ہے آج یورپ میں جو گی یہ آپ گزار سکتے اب انقلاب ایک اور آئے گا جو آخری انقلاب ہے دو ہزار ساٹھ میں شروع ہوا کہ یا تو خدا کو نکال کے باہر بھیک و خدا کو نکال کے باہر بھیک خدا تو خیر بھان نہیں پھیک سکے وہ اٹھا کے مذہب کو باہر بھیک دیا یا تو ان مذہب کو اٹھا کے بھیک و انہوں نے ہمیں پیچھے لگایا ہے جیسے ٹرک سمیرہ ان کو بلکل ہی ختم کرو یا یہ ثابت کریں کہ جس کی یہ خبر دیتے ہیں یہ اندھیں ہمیں یہ خود بھی نہیں دیکھ سکتے یہ اندھیں ہمیں خبر دیتے ہیں کہ وہ ملے گا جب اندھوں کو نہیں مر رہا تو ہمیں کیا ملے گا یا تو ان کو ختم کرو بلکل انکال دو مذہب کی دنیا کو یا کوئی ایسا بتائے ہو کہ جو ہمیں ثابت کرے کہ زندہ خدا ہے وہ سب کو ملتا ہے وہاں پہ پہنچ کر ہماری کتابیں جو تھی جب میں کہتا میری کتابیں خدا آپ میں یہ ٹھوک دیتا ہے کہ اے میرے دل یہ تو میری تنیمات ہے تو بار بار کہنے نا اے وارش آتا نہیں آجانی آپ ہمیں کٹے پوری تو جب بھی میں کہتا ہوں میری تو پھر ادھر سے ٹھاک سے مجھے پھر وہ بدلتا ہوا تو یہ تو میری دل میری را سے لائے تو لیکن وہ پھر بھی وہ آتے لگی وہ کہاں جاتے ہیں تو خدا بھی پھر ادھر اس کی تو عادت ہی جاتے پھر کہتا میری کتاب تو خدا نے کہا نہ تیری عادت جائے اور نہ میرا ٹوک نہ جائے تو اب اتنا ہو گیا کہ جب کہتا ہو کہ میری کتاب اب آواز نہیں آتی مجھے خود ہی کوئی اندر سے ہلا دیتا ہے تو پھر اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے یہ تو خدا کے وہ رازے گئی سو دو ہزار ساٹھ میں ہماری تعلیمات دی پھیل گئی جو بھی سید رو پڑتی تھی خدا کو جاننے سے ان کے دو کام ہو جاتے تھے ایک تو وہ مذہب سے نکل جاتے تھے تو ان تعلیمات کا شور ہوا جب پوری دنیا میں تو بڑے بڑے تھے جو کیا کہتے دلچسپی جی جیسے امریکن کہتے نا امریکن جس گو ہیٹ چیک ایڈ آؤٹ پتہ کراؤ کیا ہے تو پتہ کرانے کے شوق میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو رات کو خدا ایسا ملا اور ایسی سیل کرائی کہ انہیں نبی بنا دی بس شوق میرے شوق دا نہیں اتبار دی ایک میرا انتظار آج بس وہ شوق میں آئے تو وہ اوری مسئیبت پڑھ گی جو بھی شوق میں پڑتا آج پر سیل بھی کرائی جاتی دیدار بھی ہوتا اور ایک پانڈ بھی رکھ دی جاتی کہ تو نبی ہے جو تیری پانڈ کے اوپر چھابے پہ جو پھر رکھے نا ان کو بھی بھی جاتی تو اس طرح جب کروڑوں نے دیکھ ریا تو سیاست دانوں نے اور یہ سارے جو مکار ہیں انہوں نے بھی چھپوا پڑھ کے ہم بھی دیکھ لیں ان کو ہی دے اب ان کی زبانیں بند ہوئیں ان کو سیل بھی کرائی پروات بھی کرائی تو پھر ان کو پتہ لگا کہ جو ہی میں غلطی کرتا ہوں کوئی ٹھیس بچاتا ہوں انسانوں کو یا کوئی ایسا کھا میرے پڑ کار دی تو وہ کیا ہر ہوگا دو ہزار ساٹھ اسی کا کہ قومیں شوق کے اندر کہ اچھا انہوں کہا ملتا ہے انہوں کہا اچھا پھر دیاؤ درہ بھی پڑھ کے دیکھ ہوا یہ تھا فرق یہ تھا میں تو مٹی میں مل کے روح کی دنیا میں پہنچ گیا تھا اے بلے شاہ تو نہیں مر نا اے کوئی ہور ہے جنہ مر جانا یہ کوئی ہور ہے اور لیکن وہ جو جسم تھا وہ بھی تیرے نئے روح میں داخل ہوتی اب تک نا نخون کارتے تو اب یہ تھوڑی کہتا کہ میں مر گیا کیا بال کٹواتے تو یہ کہتا کہ میں تو مر گیا آپ کو پتا یہ اور جائیں تو لات بھی کٹوا دے دونوں تب بھی زندہ یہاں پہ بلشان اے کوئی ہو رہے جنہیں مر جہاں اے آسانی مر لیکن خالق کائنات جب جسی دنیا آگئی تھی تو کہا آؤ ذرا ہم ظاہر کی تھرکت سے چل ہے آئے بھئی میں کونسا مر گیا تھا میں تو زندہ تھا خدا فرشتر اس کے ساتھ جو بھی تھے جب وہ میری طربت بھی آئے تو وہاں خدا نے کا اپنی پرواز روک تھا آئے اس کی اس کے مزار کے اوپر سے پرواز اور پرواز روک کر خدا چل کر پہنچا اور اس جسم کی جو کبھی تھا ہمارا کافی دیر روتا تو جب وہاں سے پرواز کر گیا خدا تو اس جگہ کو بھی اتنی برکتیں دے گیا کہ جتنے اہل دل آتے تھے طربت پر جب وہ آ کر روتے تھے تو وہاں پہلے خدا کو دیکھتے نہ یہ جسم مرے گا نہ روح مرے گا تو ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں وہ جو مٹی ہو گئی خدا نے کہا یہ مٹی بھی زندہ رہے گی یہاں پہ آکے لوگ ملے گی خدا کو تو اے ترات میں بھی ہے کہ تیرا تجھ پہ کوئی حق نہیں انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اتنے سخت ہوں گے کہ ایک دمڑی بھی غیر کو نہیں دیں گے اتنے سخت ہوں گے خدا کی محبت میں سب محبتوں کو قربان کر 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 دیں گے دمبے کی طرح لیکن خدا کی محبت میں اتنے سخت ہوں گے وہاں کوئی سودہ مازی نہیں ہوگی اور وہ آیت یوں ہے اے محمد تجھے میں دکھاؤں گا وہ کون لوگ ہوں گے جو ہر کسی سنم آشنا کو نکال دیں گے اب یہ خدا کے علماء ہے ہم نے کہا نہیں کہ پانچ پسند کنا دیں گے اندازے جو حب ہونا کا حب اللہ واللہ دینا آمنو اشدہو پر اللہ وہ جو ہوں گے سخت وہ جو خدا کی محبت کو نہیں باتیں گے گھروں میں وہی تو میری دنیا ہوگی گھروں اپنے قرآن کو پڑھا اور سمجھنا آئے تو پوچھو محمد سے نہیں خدا سے پوچھو وہ بتا دے گا نبے پرسنٹ اس میں اتنا فرشتوں کا ہے اتنا محمدی حکمت ہے اور یہ پانچ صفحے یا تین صفحے لے جا یہ میری تو وہ بتا دے گا تو ہم نے قرآن کو کس سے جانا تو رات کو انجیل کو خدا سے جانا کہ بس اسلام جو ہے وہ دو صفحے پر لے ہیں بائبل وہ ایک صفح پر گئے جائے بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں اب وہ جو سپیشلسٹ ہیں کسچینٹ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بائبل اٹھانیس گھنٹے کا ریکارڈ ہے عیسیٰ کا قرآن اتر رہا ہے سب غلط ملس ہو گیا پہلی آگے آگے والی پیچھے پیچھے والی بیچ میں پیچھ میں والی پھر ظلم یہ ہوا کہ ساتھ قرآن پہ ساتھ قرآن پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان سب کو جلاج لو کے ایک پہ قائم کیا وانا پہلے جو تھے یہ زیر زبر نہیں تھی تو آپ دیکھ لیں یہ اس لیے ہو گیا کہ خدا کا انہوں نے نہیں بتایا اگر بتاتے تو پھر محمد بھی بیچ میں نہ ہوتے تو اسلام بھی نہ ہوتا ہے ایک بدو آگے بیٹھ گیا اور محمد صاحب شریعتیں بتانے سے اس نے کہا کہ آواز مارے کے کہا کہ وہ قیامت کب ہوگی جب خدا کا دیدار ہوگا محمد صاحب کو بڑا ہوتا چڑھا میں نمازوں کو بتا رہا ہوں روزوں کی ذکات کا یہ کیا بیچ میں ہے دپڑا لال سوا مو ہو گیا پھر بدو پھر کھڑا ہو گیا وہ مجھے بتا وہ کب واقعہ ہوگا قیامت کا ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا تیرے جنبوں کی بات ہوتی ہے تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے وہ کب ہوگا محمد صاحب کو اتنا خسا چڑھا آگ بھگولا کہا تجھے ذکات کا پتہ ہے کہ اس کا تفصیل انہیں کا مجھے نہیں بتا نماز کا روزے کا یہ فلاں 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 انہیں کا مجھے کسی چیز کا نہیں بتا وہ بیچارہ بدو اٹھ کے اٹھ پہ بیٹھا کبھی مجھ میں ہی نہ فتوہ لگا دے گئے منافق ان کے فتوہ کوئی نہیں بتا کیونکہ ساری لیکچر کو دھرم بھرم کرتی ہے اس نے باس اوسعہ کا محمد ہے اس کو نماز کا ہی نہیں بتا اس کو ذکات کی تفصیلات نہیں بتا اس کو اس کا نہیں بتا اس کا نہیں بتا اور خدا کرتی جار مانگ رہے ہیں ابھی کچھ دیر ہوئی تو محمد صاحب پہ جب کہتے ہیں کہ وہی آتی تھی ادھر ہی لیڑی آتے تھے ادھر ہی لیڑ جاتے تھے تو وہی پہ سیدھے ہو گئے اور وہی آ رہی ایک ساری دو منٹ دے لے میں نے چاہی لے تو جی جب تک حضورت واپس تشریف رہتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی ممبر خدا پر کوئی بات پر ایکسپریشن شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں برادر پیغمبر سورج خان سے اگر آپ کوئی انگلیش میں جو حضور کا لیکٹر تھا اس میں سے جو ہم نے سیکھا اس پر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تو اس دو منٹ کے دورانیاں میں حضور کے آنے تک ہم اسے احفادہ اٹھا سکیں اگر آپ اویلی بھیل ہیں یعنی بات کرنے کے انوارمنٹ میں دے خدا کی اسلام دیئے تھے بھئی بس تھوڑا سا شور ہوگا جو میری ڈیوک پاکی آج کا جو لیکٹر تھا انگلیش میں تو خدا کی نایر سے بڑا واضح تھا کہ جو اپنا وقت ہے وہ ہمیں ضیعہ نہیں کرنا وہ ہمیں کسی اور کو نہیں دینا وہ ہمیں خدا کی منشاہ کو دینا خدا کی محبت کو دینا اور اپنی روح کے لیے اور دوسروں کی روح کے لیے ہمیں یہ وقت جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور اس وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا تو خدا کی ذات جو ہے یہی پیغام آج کے جو لیکچر میں انگلیش میں ہمیں سنا ہے وہ وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے اور جن لوگوں نے بھی وقت کو ضائع کیا ہے بچھے آپ دیکھ لیں ماضی میں تو وہ قصہ ماضی ہو گئے ہیں سب کی سب اور ان سے جو غلطیاں ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنی محبت ایسے لوگوں کو دے دی جو ان جیسے ہی تھے تو انسانیت کا اس میں نقصان ہو گیا تو خدا کی ذات نے جتنے بھی اب الہی راز بتائی ہیں جی اس میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ انسان نے ہمیشہ خود نیچے دوزخ کی طرف جہنم کی طرف جو اپنا روح کی کبھی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی کہ انسان کو وہاں سے نکالا گیا ہو جیسے ہم نے وہ قرآن میں بھی پڑا ہوئے نا جی کہ وہاں سے آدم اور ہوا کو نکال دیا تھا غلطی کرنے پر تو ایسا نہیں ہے انسان خود ذمہ دار ہے اپنے فیل کا اور خدا کو چھوڑنے کا انسان خود ذمہ دار ہے تو ہم جو وقت ہمیں مل رہا ہے جو خدا کی انہیت اور خدا کی محبت ہمیں مل رہی ہے ہمیں یہ سمیٹھنی چاہیے کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا اور خاص طور پر یہ جو بیس سال ہیں جو آگے دوہزار چالیس تک جا رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کی زندگی میں آپ کی روحانی زندگی ساری کی ساری میں یہ بیس سال دوبارہ نہیں آئے ہیں اور سارا جو نظام ہے انہی بیس سالوں کے اندر خدا کی بادشاہد کی طرف دنیاں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں خدا کی بادشاہد کی طرف دنیاں جو ہے چلی جائے گا تو جو بھی اپنی محنت اپنا وقت اپنی محبت اس بیس سالوں میں خرچ کرے گا نا جی وہ بہت آگے جائے گا خدا کی محبت میں بھی اور خدا کی انعیت میں بھی بہت آگے جائے گا تو میرا سب محمران سے یہ ایک دارش ہے کہ جو وقت بھی آپ دے سکتے ہیں خدا کی ذات کو وہ دیں کیونکہ یہی وقت جو ہے ہم سے پہلے لوگوں نے اگر خدا کو دیا ہوتا تو آج خدا کی بادشاہت میں ہم زندہ ہوتے ہیں انہوں نے اس وقت کو ضائع کیا آج وہ خود بھی پھسے ہیں بہت ساری انسانیت بھی وہاں پہ پہ پھسی ہے اور صرف انسانیت نہیں بہت ساری مخلوقات بھی پھس گئے یہ وقت جو ہے یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا اس میں ہم نے اپنی روحانی ترقی بھی کرنی ہے اس میں ہم نے اپنے خاندان کی روحانی ترقی بھی کرنی ہے اس میں ہم نے سوسائٹی کی روحانی ترقی بھی کرنی ہے اور پھر قوم کی اور پھر پوری دنیا کی بھی کرنی ہے تو خدا کی ذات جی ہمیں استقامت دے اور یہ کراس جو ہیں حضور نے کل ایک بات بڑی خوبصورت بات حضور نے کل ایک بیان کی تھی کہ کراوس تو آتے ہیں لیکن جب انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کراوس جو ہے وہ محسوس نہیں ہے وہ گزر جاتے ہیں تو اگر ہمارا تعلق خدا سے مضبوط ہوگا ہماری محبت خدا سے مضبوط ہوگی تو یہ چھوٹی سی یہ جتنی بھی بڑی زندگی ہو جائے چاہے سو سال کی ہو جائے چاہے ایک سو بیس سال کی ہو جائے یہ زندگی آپ کو چھوٹی سی لگے گی اور یہ زندگی آپ کی آپ اپنے ماضی پہ نظر دڑھا کے دیکھ لیں کہ ماضی جو ہے آپ کا آپ کو ایک منٹ کے اندر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا سا ہے اس کا سائد ہے تو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے جس طرح قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا بھی کتنی زندگی گزار کے آئی وہ کہیں گے جی شاید آدھا دن زندگی گزاری یا ایک دن تو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے صرف انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی بہت بڑی ہے جب یہ گزر جاتی ہے تو پھر پتا نہیں چلتا کہ یہ کتنی تھی تو ہمیں اپنا وقت بھی ہے وہ خدا کی منشاہ اور خدا کی موقع تو اگر آپ کچھ کہنا جاتے ہیں جی بلکل جی بہت شکریہ ہے برادر پرگمبر سوچ کان بھئی آپ نے مقدرس فرمایا اور مضمون کا خلاصہ ان قیمتی علباز میں پیش کیا کہ ہمیں اپنے چوپیس گھنٹے کی زندگی میں جب ہم پہلے خدا کا دینے کی کوشش کریں گے تمنا اور اسے اپنے زندگی کی پریورٹی بنا لیں تو پیچھے پھر دنیا کو دینے کے لیے بجتا ہی کچھ نہیں ہے یہی حضور آج ابھی اردو کے سیشن میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے وہ پارٹ پلے کا پورا کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہ زندگی یہ تحفہ یہ وقت دیا گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے دورانی ہمیں جسم کی جو ظاہر ریکوارمنٹ ہیں وہ پوری کرتے یا کم رہ جائیں یا تھوڑی پوری ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تھوڑی بہت رہ جائیں لیکن خدا کا جو کام ہے وہ ہر چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ پورے کا پورا ہو تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ درست بنیاد پر کھڑا ہے تو ہم تمنا کرتے ہیں اور کوشش بھی اور خدا کے حضور جو دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں نہ صرف ہمیں یہ خدا ہمیں ویسا ہے مزاج ہم ہے ہمیں ویسے ویسی سوچ قادی کر دے بلکہ ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے لے آئے جن تک ہم جیسے کیسے کر کے ان تک پہنچ جائیں اور انہیں یہ ظالمات پہنچا دیں جو خدا کو ہم سے بھی زیادہ شدت سے ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کا ہماری اگلی اسی زندگی میں آ جانا یعنی اگلی بیچ سال کے دوران ان لوگوں کچھ ہمارے اس کافلے میں شامل ہو جانا اس سے سب سے بڑا بوسٹ جو ہمیں خود کو آئے کہ ہم اسی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے تو خود بھی متاثر ہوں گے کہ یہ لوگ تھے جو ہم سے بھی بڑھ کے خدا سے محبت کرتے تھے اور ان کو خدا حضور کے ہمارے دور میں ہی ان سے ہمیں خدا نے ملا دیا اور یہ لوگ اس بنیاد کو اور مضبوط طریقے سے مضبوط ہاتھوں سے لے کے تو مستقبل میں قدم رکھیں گے تو اس طرح کے ساری امداد جو ہے وہ the help is on its way یعنی بہت ساری خدا نے already امداد دے چکا ہے خدا اور اور بھی بہت ساری help آ رہی ہے تو آئے دن ہمارے جو ممبران ہیں بتاتے ہیں کہ خدا کے ذات ان پر کیسی کیسی انعائیت کر رہے ہیں ہونا یہی ہے یا تو ہم نے خدا کا ہو کے جینا یا پھر خدا کے بغیر جینا یہ کوئی جینا تو یا تو وہ دنیا ہوگی جو خدا کی ہوگی یا پھر کوئی دنیا نہیں بلکل بلکل حضور اکثر فرماتے ہیں ڈی مارٹن کیا اس کا پشین گوئی کیوئی تھی اس نے مفکر گزرا بہت بڑا تو حضور کے آنے کی پشین گوئی تھی کہ اس مسیح کے آنے سے اس شخص کے آنے سے یا تو وہ دنیا ہوگی جو خدا کی ہوگی یا پھر کوئی دنیا نہیں ہوگی ہم اس کوئی دنیا نہیں ہوگی سے پہلے پہلے جو خدا کی دنیا ہوگی اس کے ساتھ کھڑیں تو اب خدا کی ذات سامنے سے وعدے بھی دے رہی ہے خوصلہ بھی دے رہی ہے اور ماری مدد بھی کر رہی ہے کہ وہی دنیا ہوگی جو بس فقط خدا کی اور خدا کی تو اگر آپ کسی میمبر کا کوئی سوال ہو تو جب حضور باپس شریف لائیں اور اختتام پہ میں اللہ حضور موقع دیں تو اپنے سوالت تیار کیے اگر نہ ہوں گے تو پھر ہمارے پاس چند سوال ہیں ممبران کے کچھ آج ہم حضور کے گوشت گذار کر دیں گے اور کچھ جو ہیں وہ کل کی سوال جب کی انشیس اللہ وہ سوال کو بتا دیں گے تو ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے جی تو میں صرف اتنا جہاں پہ ایڈ کرتا ہوں مہت کبرا سا کہ ہمارے بہت سارے ممبران جو کہ پاکستان انڈیا میں بہت سارے روٹین کے وہ سوالات کرتے ہیں جن کا حضور بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں تو ان کو پھر ہم ویڈیوز اگرہ حضور کے پرانے یا وہ سوالوں کے پرگرامز پاورڈ کر دیتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سمجھ جا سکتا ہے تو ایسے سوالات جن کو ہم پرگرام میں نہ رکھ پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ حضور نے ایکسپریشن دیا ہوا ہے حضور نے اس پہ افضاد کی اور یہ تو ہم ان پہ حضور کے وہ ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ جب سنتے ہیں تو ان کے مزید سوالات آ جاتے ہیں تو یہ سوالو جو آپ کا سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن جو مسنگ پوائنٹ جو ہمارے اکثر ممبران میرے سمیت اگر ہم مس کر رہے ہیں تو ہم اس پہ وجہ دینی چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رات کی یا شام کی اس میں ہم کم از کم ایک ایسا quality time ایک ایسا خدا کے حضور پورے دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں پوری روحانی awareness کے ساتھ کہ ہمیں روحانی دنیا سے خدا براہ راست ہمارا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے ہمیں مخاطب کرنا چاہتا ہے ہمیں رہانمائی دینا چاہتا ہے تو ہم اپنی mission کی بھی اور mission کے علاوہ بھی جتنی بھی ہماری efforts ہیں ان میں اتنے مگر نہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنی روح کے لیے وقت نہ ملے اور ہم جب نماز کے لیے خدا کے حضور کھڑے ہوں تو ہمارا دماغ جائے سوچوں سے بھرا پڑا ہو بے شک وہ سوچیں mission کی ہوں لیکن ان میں خدا نہ ہو تو پھر ہم پیچھے کی پیچھے رہ گئے تو ہم جب خدا کے حضور کھڑے ہوں تو اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یہ instrument جو خدا نے دی ہیں ہم کو بیسے استعمال کر رہے ہیں جیسے خدا نے one by one ہمیں ان کے بارے ملتا ہے جی ضرور welcome back جی خدا کی اسلام دی اب یہ واقعہ محمد صاحب نے روح کی دنیا میں بیان کیا تو وہاں بھی آتا گھپڑا ہو گیا تھا میں نے کہا ویسا کیوں نہیں بیان کیا ہے جیسے بتایا گیا تھا کہا کہ اگر ویسے بیان کروں تو پھر روزے کا کیا ہوگا زکاة کا کیا ہوگا پھر یہ جو ارکان میں نے لگائے تھے شریعت کا کیا ہوگا پھر تو ادھر وہ گیا ادھر وہ ہی آئی اور تو وہ بھی آتا بیان ہوگا گیبرائیس نے کہا اس شرک کو بلاؤ تو بدھو کو اس سے کہو کہ تو جس سے پیار کرتا ہے تو وہاں پہ ہوگا یہ نہیں کہا کہ تیری روزے زکاتیں بھی وہاں پہ جائیں گی تو جس سے پیار کرتا ہے تو وہاں پہ ہوگا بلائیہ کہا بدھو دھو تیرا اتنا شوق کیو اندیدار کرنے اس نے کہا اب یہ پوری بات بتا رہے ہیں محمد صاحب روکز ہوگی ہے یہ تو ٹائم کے حساب سے نمازے پڑتے ہیں میری جیون کے اندر تو ایک گھڑی بھی نہیں ہے جب میں خدا سے میری سوچ نکل جائے وہیں پہ کھڑی رہتی ہے خدا کی سوچوں میں تو کہا پہ تو جس سے پیار کرتا ہے مطلب تو وہاں پہ ہوگا لو جی اب اگر یہ بات یوں ہو جائے تو پھر زکاة کہاں جائے گی روزے کہاں جائیں گے نمازے کہاں جائیں گے شریعت کے قانون کہاں پہ جائیں گے تب ہی تو کہا ہے اب ہم جس سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہم ان شیطانوں کے ساتھ ہوں گے اپنی بڑی میں آنکھیں لگا کے بیٹھ گئے بچوں میں بیٹھ گئے دنیا میں بیٹھ گئے تو جہاں ہمارا دل ہوگا ہم دوستوں میں پہنیں گے ان کے ساتھ پتہ یہ لگا وہاں روزے زکاة حاجب وغیرہ بھی ہماری مدد نہیں کریں گے کہا جائے گا یہ لو بلکہ جہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ افریقہ میں جنگ ہو رہی ہو یا پاکستان میں جہاں جنم بنیل ہے کہا جائے گا لو یہ تمہارا مکان اور یہ تمہاری عجرت ہے تو وہاں پھر وہ سب گوزدائے ہو جائے گا تو ایک صوفی تھا ابھی مارا گیا وہ بات کرنے لگا تو محمد صاحب آگئے کہا میری شریعت کے خلاف بات نہیں کرنے کہا کیوں کہا تو پھر تو یہ شریعت کا وہ پھر تو سارا یعنی کہ پھر تو ایک مقام پہ پہنچ گئے کہ زاہد تقوی کیا پھر آگے ترقی کی پھر تقوی کیا پھر آگے پھر تقوی کیا پھر آگے ترقی کی تو کہا گیا کہ ایسا جو تقوی گزارے وہ جو چاہے کرے وہ تو پھر شریعت اٹھ گئی آپ کے وہ جو چاہے کرے اور پھر ایک دن جبرائیل آیا اور کہا کہ محمد چاہے کوئی اگر کوئی ایسا ہے جس نے پیار کیا ہو چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے وہ جنت میں جائے گا لو جی کرے خدا کا پیار کرنے والا چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے وہ جائے گا جنت کے اندر اس لیے کہ جنت میں تو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں تو سارا کچھ ہے جو چاہے لے رہے تو وہ چوری کے خاک کرے گا وہاں تو حسی پیکر ہوں گے تو وہ زنا کیا کرے گا جب ایک نور آگے اس کو کہے وہ اس لیے کہ اس شخص نے خدا کا پیار کیا تھا پیار پایا تھا تو خدا کا جہاں پہ یہ پیار ہوگا جنتوں میں تو اسے زنا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہ خود ہی آجیں گی حسین اور کہیں گے کچھ وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گی تو وہاں کوئی زنا کرنے کے لیے کوئی بھاگنے پر رہے گا دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے تو اپنی حکمت اپنی شریعت کو بچاتے بچاتے خدا کا نہیں بتایا اپنی کتاب میں موسیٰ خود گواہ ہے اپنی کتاب میں خود موسیٰ گواہ ہے اگر پوچھو گے تو میں دکھا لکے دکھا بھی دوں گا کوئی چوتھی کتاب ہے کہ جب خدا پہاڑ پہ آیا ہے باقی تو بھاگ گئے لیکن ہم تہتر لوگوں نے بہتر لوگوں نے ہم پہنچے اور روپ کھیچ کے بتایا کہ وہاں پہ پہاڑ کی چوٹی پہ کیا تھا ہم نے سب نے یہ بہتر تہتر نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا پھر روپ بھی بتایا کہ وہ آگ سے بھسم ہونے آدھی آگ تھی اس کے اندر ایک روپ کھڑا ہوا تھا یعنی بینگ ہس تھی نقشہ کھیچ کے بتایا کہ اسے پاؤں کے نیچے کیا تھا اچھا یہ سب کچھ بتا کے اگلی کتاب میں موسیٰ نے کہا کہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے تو وہ جو پہتر ان کو لے کے گیا تھا دکھانے کے لیے پھر وہ کیا تھا تو یہ بدل کیسے گیا پھر موسیٰ ایک دم نہیں نہیں خدا کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی شکل و صورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو خدا کی شکل و صورت بنائے اس کو مار دو وہ ہوا یہ کہ پہلے تو حارون نے ہی وہ بکرا بنا دیا اس کی پوچھا شرک کرنے لگے تو پھر کہا کہ ان سب کو صدا دلواؤ کیونکہ یہ تو ترہ ترہ کے اب شرک کرنے لگے لیکن بہتر نے بھی تو دیکھا تھا ان میں دیکھتی میں شریعت لاغنی نہیں ہوئی انہوں نے خدا کو دیکھا پھر نبی بھی بدل جاتا اب محمد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا کا روپ دیکھا تو میں تو ہل گیا کیونکہ اس کا ایک روپ تھا ہستی تھی فرشتوں جیسا لگ رہا تھا وہ تو آپ بتایا کہ اگر میں بتاؤں گے اس کا بھی روپ ہے تو جو اہلِ خریش تھے وہ تو کہتے تھے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ جو بت بنائے ہیں ہم نے فرشتوں کے یہ تو ایک وسیلہ ہے ہم تو اللہ کو کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے یہ بوت یہ فرشتے وسیلہ ہیں یہ حب بل یہ جو لال یہ دوسرے ہیں ہم بھی تو اللہ کو ایک ہی کہتے ہیں تو کہا پھر گڑھ بڑھ ہو جانے گی اس لئے میں نے اللہ زمینوں اسمانوں کا نور ہے اپنی جان بجائے تو حاصلِ کلام یہ ہے اگر کوئی سچا سائل سفر کرے خدا کے لیے اس کو تو پھر کوئی نظر نہیں آتا کوئی بات پران جائے گی وہ نے کہا میں ہیڑ کی تلاش میں اتنا کھو گیا ہوں اللہ نے کہا میری نمات توڑ دی انہیں کہا تُو تو مجھے دکھائی نہیں دیا تُو کیسا سو بھی ہے کہ تُو خدا کے دور کڑا ہے اور تجھے میں دکھائی دی تو یہ حاصلِ کلام ہے جب میں کہتا ہوں اہدِ وفا کر کہ ان تعلیمات کا اثر لے گا تو مراد یہ ہے اس اثر میں آ کر تو انسان وہ انسان بنے گا جہاں پہ خدا کی دنیا آ جائے گی تو یہ ایک پہلا اہدِ وفا ہے سیب کتابیں پڑھ پڑھ گئے پھر نہیں جانا دنیا کی طرف کہ وہیں جا کے گھرس جانا ہے کوئی سوال ہے تو کھرگی جی حضور بہت شکریہ جی برادر پیغمبر سوری خان بھئی آپ میمبران کے اگر دو تین سوال آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ ایک ہی کر کے حضور کے گوشت گزار کریں تو ہم مہین وقت میں انہیں کرتیب دے سکتے ہیں بہت شکریہ جی خدا بھی سلامتی حضور حضور پہلا سوال ہمارے ایک ممبر کا ہے انہوں نے کتاب جو ہے اس کے اندر جو ہمارے ممبر تھے رولف ان کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دو سال کام کیا اور پھر ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ سفر کے دوران اور وہ جو واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوگا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ ممبر جو تھا اس نے تو آپ کے ساتھ دو سال کام کیا تھا وہ کون تھا ممبر حضور رولف کی بات کر رہے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے رولف کون ہے رالف رالف حضور وہ ممبر یہ کہتے ہیں کہ میں تو دور رہتا ہوں آپ سے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ خدا نے جو تعلیمات بیجی ہیں وہ میں اپنا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک میرا رشتہ جوڑ جائے تو حضور وہ کہتے ہیں کہ آپ بعض وقت کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوئے تو میں آپ کو وہاں سے بھی نکال کے آگے لے جاؤں گا تو وہ جو رالف تھا اس کو وہ تو آپ کے ساتھ کام بھی کرتا رہا تو پھر اس کو اتنی مشکلات کیوں اٹھانی پڑی ہے یہ ان کا پہلا سوال ہے نبی کے ساتھ کام کرنے سے مراد ہی نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اثر بھی آیا ہے ابو تالیب جو تھے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی مشکلات اٹھائی اتنی مشکلات کہ کوئی مسلمان بھی نہیں اٹھا سکتا ہر جگہ ڈھال بنے رہے اور یہاں تک ہوا کہ جب موت کا وقت آیا تو محمد صاحب نے کہا میرے کان میں ایک کروہ پڑھتا اور قریش نے کہا آپ نے باپ دادہ کے مذہب پہ رہو اتنا نردیق ہو کر وہ خدا کے نہیں ہو سکتا ٹھیک عیسیٰ کے نردیق بارہ ہواری تھے اور اتنا نردیق ہو کر وہ جنتوں میں پرواز نہیں کر سکے جب عیسیٰ نے کہا کیا تم نے خدا کے فیدوس میں جو ہے عجیب جی بھاگ دے دیکھی کہا نہیں تو جسم کے ساتھ کوئی علیدہ کوئی رہے جیسے وہ اناند جب بودھ مرا تو رونے لگا انہوں نے کہا بھی کیوں روتا ہے انہوں نے کہا میں اپنا جیون کو بیکار چلائیں میں تو سمجھاتا کہ تیرے ساتھ ہوتے ہوئے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا تو شرط یہ نہیں ہوگی کہ جو کتنا میرے ساتھ ہے وہ اتنا ہی اوپر ہو یہ شرط نہیں اویس کرنی محمد سے ملاقات ہی نہیں اور محمد صاحب نے کہا کہ اگر عمر اور علی تمہارے اس سے ملاقات ہو نشانی بھی بتائیں تو اس سے میرا سلام کہنا اور یہ میرا کچھ اور چیز بھی تھی پیش کی کہ یوکس کو دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں میری پکشش کے وہ زندہ ہے اسی وقت جہاں پہ محمد صاحب ہے ملاقات نہیں ہوگی تو ملاقات سے مراد یہ ہے چاہے آپ کتنا ہی نلتیک ہوں یہ شرط نہیں ہوگی کہ میں حضور کے ساتھ ہوں بات سمجھتے ہیں میں یہ ہے شرط یہ ہے کہ چاہے آپ دور ہوں یا فاصلے پر ہوں آپ کتنے خدا کے نلتیک ہیں میری تعلیمات سے یہ ہے یہاں پہ میرے ذریعے اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے جنت میں پہنچے تو میرے ساتھ تو اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی نہیں ہے یہاں جو شرط ہے پھر وہ شرط رکاورٹ ڈالے گی فرشے رکھ لیں اور جو میرے ذریعے خدا کو پا گیا اور جس نے ایسا سفر کیا کہ اہد وفا نبھائے تین تین اہد وفا نبھا دو تو آپ تو آپ کی تو ہستی مٹ جاتی ہے وہاں پہ تو جو ان تین اہد وفا کو نبھائے گا وہ سچا تھا کیونکہ اس نے خدا کو جانا تو چاہے وہ کتنا دور ہو اسے میرے جسم کی ضرورت نہیں کہ میں چوبیس گھنٹے اس کے پاس یعنی کہ کھڑکتا رہا ہوں یہ غلط فیلی ہے اب آتے ہیں رولف کی طرف رولف دو سال وہ مشن میں تھا آیا لیکن مشن میں برائے نام تھا اور اپنی دنیا میں زیادہ مصروف تھا ماں سمجھ نہیں آرہے آپ جی اس کو کہا گیا کہ ڈرکس چھوڑ دیں مہینوں مہینوں غائب رہتا تھا میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ڈرکس چھوڑ دیں ٹھیک میں نے اس کو کہا چھوڑو شراب نہیں یہ کیوں کہہ دیا تو اس طریقے سے جیسے کتہ جو ہے وہ اپنی زنجیر تڑا کے بھاگ جائے اور پھر بے فرحہ رہے کتے کا مالک اس کو آواز مارے اور اس کے زنجیر بھی نہ ہو وہ پھر بھی بھاگا چلائے تو اصل تو وہ ہے پھر مخلص بفتہ یہ ہے پھر اس کو میں نے کہا کہ ان چیزوں سے اگر تُو کرے گا تو بہت جلد تیری تجھ پہ موت وارد ہو جائے گی ان کو لاکھا ہے فیلال ان حالات کے اندر وہ گیا اس دنیا سے اور ان کیوں نے کہا بھی تیرا جانے کا وقت آگیا لیکن اُسا زمین کو اتنا وہ کرتا تھا پشے مانی اور میرے خیال ہے وہ ڈرگ کی حالت میں ہی مرا کیا ایسے تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے اب اُس کا یہ دعویٰ تھا میں نے دو سال حضور کے ساتھ کام کیا اس کے اس دعویٰ کے اوپر اُس کی دو سال کی زندگی دیکھی تو ملاہ ملوک کے دیکھا ہوا تو دو ماہ بھی نہیں بنتے کہ حضور کے ساتھ اور حضور کی تعلیمات کو اُس نے دل و جان سے جیسے وہ کہتے تھے کچھ خبری اس مائی بلکہ وہ اور جو ممبر تھے وہاں کاسل میں آگے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا ممبر ہے تو یہ تو بڑا انہائنا ہے اس کو تو ہم نے دیکھا ہے وہاں وہاں پر وہاں پر تو اچھی مثال نہیں اب وہ مل گیا اب وہ جاتا ہے اندھیروں کے اندر یہ پہلی ججمنٹ کے ساتھ وہاں بھی میں گیا تو دیکھا اُس کے کرتود ایسے تھے اُس کے مطابق بلکہ فرشتے بھی اس کی مدد کرنا نہیں چاہے انہوں نے بھی نہیں کی وہ پہنچ گیا تو وہاں پہ جہاں پہ شیطانی روئے پہنچ گیا اب اُس کا کلیم شروع ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دو سال میں میں چاہے دو مہینے بھی نہیں چلا لیکن میں نے مانا تو تھا میں نے مانا تھا اور اس دو مہینے میں میں نے وہ پلاکات جو ہے وہ بھی میں نے باندھ کے گھوم تارا کیا کہتے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں جو وہ فلائر جو وہ جو بڑا سا جی حضور جو پلاکاتی ہے جو جو بڑا ساچتیار جو ہے جی جی میں وہاں پہنچا اس کی حالت ازار دیکھ کر میرے آسوں میں آئے ہیں اور وہ لپڑ لپڑ کے کہنا جا رہا ہے کہ مجھے میں بڑا پچھے مانا میں نے تیری ایک بات بھی نہیں آئی اور دو سال میں بھی صرف دو ہی مہینے میں ہیں باقی میں اسی دنیا میں مصروف تھا ہاں فقط یہ ہے کہ میں نے مانا تجھے مانا تھا اب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو فیصلہ تھا فرشتوں کا اور جو پیچھے نیچہ لوگ وہ بڑا سخت ہوا تو کیونکہ میرا دل دکھا اپنے ممبر کو دیکھ کر اس حالت میں اس کی سارے صورتحال میں نے بتا دیا آپ کو تب ایک اسی بات پہ ایک فرشتے نے کہا کہ اس کا کیس میں لیتا ہوں اندھیروں کی دنیا لو بتاؤ نور کی دنیا سے فرشتہ آ رہا ہے اس حالت کا کیس لے رہا ہے ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کی جنرہ میں اور امریکہ کا کوئی بہت بڑا وقیل جو ہے وہ آپ کو لہوہ میں چھوڑانے کے لیے ہے وہاں تو کچھ ملتا ہے نہیں وہاں تو وہ شیطانی دنیا کے اندر تو وہ شیطانی شیطانی والے بھی مدد نہیں کرتے تو اوپر سے کوئی آیا رہا ہے یہ فقط یہ تھا کہ اس نے صرف مانا تھا ٹھیک ہے وہ نیچے پہنچا اور اس نے کیس اس کا لڑا اور اس پہ یہاں تک کیا کہ یہ وعدہ تھا کہ جو اس کو لٹکائے گا پلا کٹ کو اور مانے گا تو وہ پرواز کرے گا جیسے میں نے بتایا بھی تھا تو وہاں پہ کمپرومائز کہتے ہیں عدالتوں میں کمپرومائز آئی ہوئے ہیں فریشنے اور شیطانی دنیا پہ کمپرومائز پہ آئی ہوئے ہیں تو اوپلا کٹ لائے گیا اس نے لگا پرواز شروع ہوئی تو وہ جہنم سے نکرے گیا پوری کتاب پر واقعہ پڑھا کریں گا جاں گا پہنچا جنت میں تو بڑا خوش بوش تو کالی کلوٹی روح پہنچی وہاں پہ تو کہا کہ تین مہینے تو تو یہاں پہ رہ تاکہ تیرے اندھیرے دور ہو جائیں گی جلدی سے لیکن باقی نو مہینے جو ہے تو نے وہاں پہ جا کے اب صحیح مشن لینا ہے جیسے حضور نے کہا ہے تو صرف میری وجہ سے تو اتنی بڑی نکی ہو گئی مجھے افریقہ میں پسا دے مجھے پاکستان کی جیل کے اندر پسا دے اور کوئی اوپر سے آئے مجھے تین مہینے دلا دے کہ میں امریکہ میں جا کے شلادوں کی طرح ہوں تو وہ تین مہینے جو میری روح کے لیے ایسے ہوں گے کہ وہ اندھیرے میرے دور کریں اب اس نے کہا کہ میں تو سوچا تھا کہ اب میں یہ ہی رہوں گا بھئی وہاں تو پھر محمد بھی نہیں رہ سکتے وہاں تو ایسا بھی نہیں رہ سکتا نیچے جاؤ تو دو سال رہا اور دو سال میں دو مہینے بھی نہیں میری تعلیمات کا اثر لیا اور پھر اتنا بڑا فائدہ ہو گیا تین ماں کیا وہاں تو تین گھڑیاں بھی کوئی جنت میں نہیں گھسنے دے تمہیں لیکن یہ جو مہلے کچلے گندے کپڑے پہنے بھی یہ کون دھوئے گا یہ بھی مجھ سے دھلواؤ گے آج وہ ہی سارا واسطہ جو میں نے جمل لوگوں کو دیا اپنا ممبر میرے مانا مجھے وقت ضائع کیا تو وہاں وہ جو وقت ضائع ہوا وہ گوائی دے گا اور بھی کسی کوئی آ رہا تھا کوئی بارہ سال کے بعد کوئی اکیس سال کے بعد سیمینار کے لیے اجازت دی گئی جنتوں میں اپنا وقت تم ضائع کرو اور کسی پر میں ہوں پھر بھی خوش نصیب ہو کہ میں نے آ کے تمہیں وہاں سے نکال کے اچھی دنیا میں جنتوں میں اتنا وقت دے دیا کہ جہاں تم صدیان ہزاروں لاکھوں سال چھیک نہیں ہو سکتے تم آ کے تین مہینے رہو اور پھر اپنی دنیا میں جا کے اپنے ملک کچالے کپڑے خود دھونا اہد وفا تم نہ نباؤ اثر تم نہ لو زندگی تم نہ دو خدا کو اور منادی تم نہ کرو خدا کی کہ نیا زمانہ آتا ہے بس ممبر مان دیا اور باقی پرانی دنیا میں ہم جا کے پسے بھئی یہ جو وعدے دیا تین اہد وفا تم کرو گے تب میں چوتھا اہد وفا کروں گا میں نے کب کہا تھا کہ تین اہد وفا تم بالکل نہ کرنا لیکن میں پھر بھی آ جاؤں گا کیونکہ میں نمبردار ہوں جنتوں کا تمہیں لے جاؤں گا میں نے کب کہا یہ کیا میں نے وعدے نہیں لیا کہ تم یہ نفاؤ گے تب میں آؤں گا جی اہد وفا یا میں نے یہ کہا کہ مفتا مار لو بس مجھے مار لو کافی ہے میں نے کب کہا یہ تو اگر تم لوگ اہد وفائی نہیں کرو گے تو میرا کیسے آنا ہوگا خدا تو اپنے وعدے قائم رکھتا ہے خدا نہیں بتلتا اپنے وعدے تو یہ رالف کی ہسٹری ہے کہ اتنا نزدیک رہتے رہتے وہ دور ہو گئے اگر تمہیں یہ شک ہے کہ تم میرے حضور آ کے جیمن گزارو میرے آ کے حضور یہ تمہاری خام خیالی ہے پھر تم نے خدا کو سمجھا ہی نہیں پھر تم نے خدا کو جانے ہی نہیں کیونکہ میں آیا تھا اس سے ملوانے اور تم میرے ساتھ کہ جی دو سال کام کیا تھا تم دو سال کیا دو ہزار سال کام کرو اور تم خدا کے نہ ہو سکو تو میں وہاں کہاں پہ آوں گا تمہیں لے دیں میرے ساتھ تو ایسے بھی ممبر ہے جو کئی کئی سال رہے اور پھر چھوڑ کے چلے گا میرے ساتھ تو ہوگے تو خطرہ بڑھ جائے گا کیونکہ جتنا آپ نلتی پھر کہیں گے یہ بھی انسان ہے پھر آپ کی کوئی کتائیاں ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ حضور ایسی کتائیاں کر جاتے ہیں وہ اور دور کر دیں گے تو شرط میرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے شرط وہ تین اہد وفا ہے جو میں نے لیے ہیں وہ اہد وفا لے کے خدا نے کہا یہ چوتھا پھر میں تجھے وعدہ دیکھیں یہ جواب اس کا تو میری کتابیں صحیح پڑھاتے ہیں اور سوال کرتے رہا کرتے ہیں تک کہ آپ کو جواب میرے میرے تو ایسے میمبر بھی ہیں جو ہیں یورپ کے اندر اور آگے پیچھے بس انہوں نے مال لیا باگی کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے کوئی اہد وفا اگر کہو گے تو اگلے لیکچر میں جب اس اہد وفا پہ آپ کو میں تفصیلات بتاؤں گا تاکہ بات آپ کی سمجھیں لگے کہ یہ تین اہد وفا ہوں گے تو پھر حضور ہائی ہے اچھا اور کوئی سوال ہمارے کسی میمبر کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں پلیز ورنہ پر پیغمبر سورج خان صاحب ہمارا آگلا سوال پیچھ کریں جی سورج خان بھائی اب دوسرا سوال حضور کی کچھ بزار کی بہت شکریہ حضور ہمارے میمبر پوچھتے ہیں حضور نے کہا ہے کہ پہلے فرشتوں کے ہاتھ میں سارا نظام تھا جنت بھوڑھ کا اب خدا اپنے بندے سے پوچھے گا زندگی کا کہ بتا تو جینا چاہتا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں جی میرا سوال ہے کیا یہ دور کب آئے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے گا کہ تو جینا چاہتا ہے یا واپس جانا چاہتا ہے یہ تو انسان پر منصر ہے آج لے آؤ خدا کی دنیا آج ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اپنا اہد وفا نبھا میں اپنا نبھاؤں تو شروع ہو جائے گا تو یہ تو جو دیر ہو رہی ہے کہ خدا کی دنیا نہیں ہو رہی یہ میری وجہ سے توڑی ہو رہی ہے کیا کہنے یہ آپ کے دل میں ہے کہ حضور قصور ہوا رہے ہیں ہرگز نہیں تو مددگار جتنا آپ مددگار ہوں گے میرے اتنی جلدی آ جائے گی پھر وہ خدا پھر وہی دور آ جائے گا کہ موت ہار جائے گی لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا گیا بھئی تم تو خدا کے برینے سے کم سے کم خدا تم سے تو پوچھے گا میں نے کہا بھی میں نے تو خدا سے محبت کی تھی بغیر شرط ہو کہ میں تو کچھ پوچھتا ہی نہیں تو مجھے تو پروائی نہیں کب آئے گی کب آئے گی کب نہیں آئے گی موت اور وہ خدا ہی ہے جو مہربان محبت میں بتا گیا کہ تیرے آنے پہ میں ہوں گا میں نے تب بھی خدا سے بھی پوچھا رہا تھا کوئی اور ہوتا ہمارا میمبر وہ پوچھتا ہے خدا سے ترہ وقت بھی بتا جا دن بھی بتا جا تاکہ میں اپنا بوریوں پر سر ٹھیک کر کے بیٹھا ہوں ہمیں ان چیزوں سے پروائی تھے میں نے تو محبت کی تھی خدا کی منشت ہے خدا کی دنیا لانے کے لئے تو میری زبان لب پہ تو یہ ایسے سوال آتے ہی نہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے بیٹھیں گے جی وہ حضور کرے اور وہ خدا جو ہے وہ اب بتائے کہ تُو کب آنا چاہتا ہے اپنا کام ہی نہیں کیا اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا خدا کی دنیا ہی نہیں آئی لیکن فائدہ سارے لینے خدا سے میں بیمار بھی نہ ہوں میں دوزگ میں بھی نہ پھسکا جنت کب میں کوئی سراخ میں یہ تلاش کر کے دے فائدہ سارے لینے یہاں تو اہدِ وفائی یہ ہے کہ تم خدا کے مددکار ہوں گے زیدینی جو اپنے آپ کو لٹھا دو گے خدا کی بچہ پر تو خدا کی دنیا لے آؤ ابھی حرصات ختم ہو جائیں گے ابھی بدنصیبی دور ہو جائے گی بیڈ لگ ہے کرنا کرا کچھ نہیں اپنے پہ لئے آؤ خدا کی دنیا تو میں مان جاؤں گا باقی غیر کی تو چھوڑو اپنے پہ لئے آؤ خدا کی دنیا وہ جیسے وہ ہیلموت کہتا ہے کہ میں خدا کے حضور پہنچا تو خدا نے ایک سوال کر دیا کہ اے ہیلموت تو نے اپنا سارا جیون دے دیا لیکن میری دنیا تو نہیں آئی کہتا میں یہ سن کے پہلے میرے پاؤں سے زمین نکھا گیا بیٹھا وہ خدا کے حضور تب اندر سے مجھے آواز آئی اور اندر سے روح نے مجھے جواب دیا کہ تو یہ جواب دے خدا کو انہیں کہا رب سارا جیون دیا تیری دنیا تو نہیں آئی لیکن یا تیرے حضور بیٹھا ہوں اور موت کے بعد بھی شیطان کی دنیا میں نے اپنے اوپر بھی نہیں آئی بات پر بھی آئی چلو ٹھیک ہے میں سب جیون دے کر بھی نہیں لیا لیکن اس کی دنیا مجھ پر بھی نہیں آئی تو کہا جا میں نے یہ بات کی تو خدا کوئی دیر مجھے دیکھتا رہا پھر مسکر آیا بس یہ بات ہے اگر اپنے پہ لے آؤ کہ وہ اہد وفا کر کے تو نہ جانے کیسے کیسے موتی آپ کو دے گا خدا اور آپ کے آلے دوالے لوگوں سے فائدہ ہوگا آپ کو کیونکہ جب اپنے پہ آگئی تو خدا ایسے لوگ بھی دکھائے گا کہ جا اس سے بات کر اس کو بتا تو کم سے کم صوفی بن جائیں گے راضِ الٰہی دل سے دل تک بچھا رہے گی اس کا جواب یہ ہے گیرہ کھوتے سے تو اس ساں کمارتے ہیں لے آؤ کل لے آؤ پہنچ سال بعد لے آؤ میں نے آپ کو روکا ہوا ہے کیا سورج اور اتر یا جتنے یہاں نبی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اسی تھی لیا نہیں تھی لیکن شاپا پہ گیا خدا کے دل کا وہ اس نے نہیں دانے اس لئے ہمیں ہیل بڑک لگ گیا یا زنگ لگ گیا خدا نہیں خدا کیا کرے گا لیکن میں تو کھٹائی کروں گا تمہاری کیونکہ میرے پاس نور ہے میں تو پھر دھمادہ چکھا ہوں میں نے کب روک ہے تمہیں لے آؤ اگر تم میں نے کوئی یہ جرمنی آیا تھا آگے نکل کے در تو لے آؤ میں تو بھئی بھا بھا کھٹا ہوں اس کا جواب یہ ہے اچھا ہاں جی سورج صاحب جی حضور بہت شکریہ جی جی حضور بھائی کوئی اور سوال کسی اور نمبر کا کوئی سوال ہو تو پریس بوچھ لیں جی حضور بھائی کے سوالات ہم کل کلی پریپیر کر لیں آپ کی اجازت سے اچھو کل مرے ہاں جی گیارہ بجے جی جرمنی کے تو ہم حاضر ہو جائیں جی جی حضور ایک عرض تھی آپ سے حضور یہ تھوڑا بہتا ہے میں خدا کی منشاہ کے لئے کام کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں لوگوں کے پاس جاتا ہوں بتاتا ہوں کل بھی ایک مربی کے پاس گیا بات تھا اس کو آپ کی ویڈیوز دکھائیں اگامات پہنچائیں تو اس عمل سے خدا خوش ہے یہی تو اہد وفا ہے جو آپ نے چٹا صاحب دیا ہوا ہے جی 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 میں خدا کی منشاہ کا بتاؤں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو خدا خوش نہیں ہوگا تو کون خوش ہوگا اس سے بڑھ کے اور یہی تو تیسرا اہد وفا ہے تو پھر خدا مجھے یہ روحانی سے کیوں نہیں کھول بنایا ملنا چاہتا ہوں خدا کو روحانی اسے یہ تو پھر خدا پر لبردستی ہوگی نا میں نہیں اللہ معاف کرو میرا لیکچر وہ سنا تھا بندے کا وقت اور خدا کا وقت نہیں ملتا یہ سنا میں سنا میں تو توڑی سی شروع کیا اور کہا خدا کیوں نہیں ملتا ہے یہاں پہ ایسے ایسے ہیں جو ساری زندگی چلے اور اخیر میں ملا خدا ہے تو کیا ڈنڈا لے کے خدا پہ چڑھ جاؤں ہاں تو ابھی سفر شروع کیا خدا کیوں نہیں ملتا کیا ایسی شرطیں لگانا جائے ہاں نہیں ایسی ایسی جماعتیں تھیں بلکہ ایک واقعہ سنا رہتا ہوں فلس فلس نامی شخص تھا فلس نوہا اس کا یہ دعوات آگئے وہ خدا سے ملے ٹھیک ہے جی یہ اسائی سے پہلے بدور ہے اس کے اس اعلان سے بڑی مخالفت ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی منادی کرتا رہا ہے پھر اس کو سولہ سال کہہ رہا ہے سولہ سال کے بعد جیل سے نکلا تو انہوں نے پھر کہاں تو اگر نبی ہے تو کتنی دفعہ خدا سے ملا اس نے کہا بس ایک دفعہ ملا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا ایک دفعہ خدا کو یا دو دفعہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں چٹا صاحب جی جی خدا کا چہرہ اور آپ کا چہرہ اسمارت میں نمودار ہوا تھا ایک دفعہ جی سولہ سال منادی کرتا کرتا اس کو سولہ سال کی قید ہو گئی اور سولہ سال کی قید کے بعد اس کو بتایا گیا ہے یا تو اچھا یہ بتا کتنی دفعہ ملا خدا انہوں نے کہا ایک دفعہ دیکھیں گی جلد یہ بڑی چھوٹی سی ملاقات وہ کیا کہتے ہیں زندگی بھر نہیں بھونے کی وہ برسات کی رہا ہے بے سلسل اضافت سے بس تھوڑی سی ملاقات تھی انہوں نے کہا وہ کیسا خدا ہے کہ تُنہیں منادی کی تو سولہ سال قید میں بچا دیا ہاں سولہ سال قید کے اندر پیتو نے اپنا مو بن نہیں کیا اندر ہی جیل کے اندر بھی تجھ پہ بڑے پھینٹے پڑے اور تیرا جیون زائے ہو گیا پھر اس کا خاندان آتے رہے بیٹا بیٹی آتے رہے اس سے کہا اگر یہ تُنہیں چھوڑے گا انہیں کہا میں نے نہیں چھوڑا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اب اس کا کوئی بھی نہیں رہا آپ پہ تو ایسی مصیبتیں آئیں نہیں سونہ سال کے بعد بادشاہ کو بڑی تیسٹ رہے انہیں نے اس کو لاؤ درہا اسے کہا کہ تیرے بیوی بچے سب پیار کرنے والے چھوڑ گئے تُن منادی کرتا تھا سولہ سال قید میں رہا اب تُن نکل کے آیا اب پھر منادی کرتا مجھے ایک بات بتا دے کتنی ملاقات ہی ہوتا تھے اس نے کہا بس کچھ لہمیں تھے جو اس سے ایک ملاقات ہوئی تھی آئے آئے اس کے پاس بلکل نہیں اچھا تُو ایسے خدا پر جیتا اور مرتا ہے خانتان تجھے چھوڑ گیا بچے چھوڑ گئے سولہ سال قید ہو گئی اس منادی کے چکر میں اور تُو کہتا ہے کہ وہ دو سیکنڈ تین سیکنڈ کی ملاقات تھی اور پھین نہیں ملا بڑا ظالم خدا ہے پھر وہ مجھے جیسے چٹا صاحب نے ہمیں شکایت کر دی پھر وہ ملتا کیوں نہیں مجھ سے کیونکہ میں نے منادی شروع کیا ہے جو پہلے سال کہاں ضائع کر دیا کبھی تو جماعتی ایمدیہ سے پتہ کراؤ اب میں نے شروع کیا ہے فوراں آکے ملے مجھے انہوں نے کہا نہیں وہ بس بس تین چار گھڑیاں ملا تھا انہوں نے کہا وہ بھی ایسے تھی جیسے صدیان بھی تیرے بنا یوں گھڑیاں بھی جیسے صدیان بھی اس نے کہا اچھا تھوڑا سا تو یہ میں وقت دیتا ہوں کوئی چالیس نی یا تو منادی کرنا چھوڑ دے ورنہ چالیس نی کے بعد یہ تو جاتا ہے خوشخبری سناتا ہے تجھے صدا یہ ملے گی کہ تیرا ایک ایک جس کاٹ کر رکھ دیا جائے گا سننے میری بات وہ چالیس دن مگن رات نبی منادی کرنے میں اسے بھولی گیا کہ بادشین نے کیا کہا تھا پھر پگڑا رہ گیا پگڑ کے لائے گئے تو بادشین نے کہا اب بچت یہ ہے کہ انکار کر خدا کا انہیں کہا انکار نہیں کرتا انہیں کہا ایک ہاتھ کٹو ہاتھ کٹو انہیں کہا جب یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو اس کو پھر لے گیا ہو وہ ایک کٹے ہاتھ کی طرح جہاں کوئی ملتا پھر منادی کرتا پھر اس کو پگڑا گیا کہا دوسرا ہاتھ کٹو پھر لات پھر دوسری لات اب لے گیا دھڑ اب سخت گرمی کے اندر انہیں کا طرح سوال کر خدا سے تو کیسا خدا ہے کہ میں دیکھ مجھ پہ کیا بیٹھ گئے وہاں کے خاندان کے لوگ بھی چیخنے لگے بیٹا بیٹے اور برا کہنے لگے خدا کو یہ ہے تیرا خدا دیکھ تجھے تیرا دھڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے اور آج بھی تو اس کی منادی کرتا ہے اور تُو یہاں پر سخت اس کے اندر اب یہ تجھے تیل میں پھیکیں گے تیرا باقی دھڑ اور تُو اج بھی خدا سے کہتا مجھے کیوں نہیں ملتا پوچھ اسے کیوں نہیں ملتا اس نے کہا میں ایسا سوال نہیں کروں گا آئے 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 میں یہ سوال نہیں کروں گا میں نے خدا سے پیار کیا تھا بغیر شرطوں کے میں بغیر شرطوں کے دنیا سے جاؤں گا اللہ اللہ اس نے پھر انگلیش میں ایک بات گئی اس نے کہا وہاں میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا تم یہ ملتا کیوں گا اس کا دھڑ جب تو تھا باقی تیل میں پھیکنے لگا تو وہ کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی سن دو خدا نے جب تیل میں ڈانے لگے تو خدا اس کے آکے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا تیرے محبت کچھ لہموں کے بعد میرے ساتھ ہوں گی اور تو مثال بنے گا انسانیت کے لیے کہ محبت ہوتی کیا ہے ایسی تو منادی کر کے دکھاؤ پہلے مزوری کی نہیں اور پیسے مانگنے آگئے لو جی میں یہ کر رہا ہوں خدا معاف کرے خدا معاف کرے چلو اچھا ہے معاف کرے والنہ ہمارے میں بھی ایک وقت آیا ہے اب کیا بتائیں وقت وقت کی بات بتائیں حضورہ آپ نے بھی بہت کروز نکھی ایک اتھا وقت آیا جیلوں میں مزیبتوں میں اور ایسا وقت بھی آیا کہ خانہ بدوش میں اکیس سال نا خدا بھی چلا گیا پرشتے بھی چلے گئے ساری مخلوقات بھی چلے گی نبیوں نے بھی تھوڑے مار کے وہ کیا یعنی کہ ان سالوں کے اندر اگر کچھ رہ گیا تھا تو فقط خدا کی محبت اب خدا بھی دیکھ رہا تھا ہم بھی چھوڑ گئے اب دیکھیں تو اس کی محبت کل ذرا پڑک کے تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں یہ سونے کو کسوٹی پہ رکھیں کسوٹی ٹوٹی فور گرار ہے اس کو آگ میں بھگا جائے تو وہ اتنا سا نکلاتا ہے اس کی محبت کو پرکھو کتنے گرار ہے چوبیس گرار کبھی سونا اٹھارہ کبھی ستارہ جب گزر گئے وہ دن جو خانہ بدوش میں اکیس سال ہر پھلوں کے نیچے پھلوں کے نیچے میں ڈنمارک کو ناروے کو سویڈن کو فرانس کو سپین کو میں سویڈن کو فنلینڈ کو ایسے جانتا ہوں جیسے میں لاہور کو جانتا ہوں جہاں میں پیدا ہوں ہر پھل کو میں جانتا ہوں ہر پھل کے نیچے میں ایک ہی بات کہتا تھا رب میری محبت نہ اس جنم میں اور میں مر جاؤں گا بلکہ جیسا وقت بھی آیا مجھ پہ اتنی مائنس تھی تو نفس نے کہا کہ تجھے وہ فلاں فلاں موقع دے رہی ہے اور اس نے پیار کیا تھا بڑے امیر لوگ تھے بس یہ مشن چھوڑ دے تو جا کے محلوں میں رہے ان کے بڑے ویلے تھے میں نے کہا مہانی چاہوں گا میں کیونکہ وہ لوگ خدا سے خیر ہیں تو میں نے کہا میں اسی برف کے نمبر چاہوں گا لیکن میں پیارے ایسے ایسے وقت بھی ہے آج بھی ایوک کی محبت یاد دلاتی ہے مثال ہے آج بھی جنتوں میں کوئی محمد ہو یا عیسیٰ یا کوئی پرشتہ جب یہ پوچھا جائے کہ خدا کی محبت میں قربانی اثار کیا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جاؤ ایوک کی جنت میں وہ تمہیں واسطے دے گا لیکچر میں دے گا وہ بتائے گا اپنے بھی چھوڑ جائیں غیر بھی چھوڑ جائیں کوڑ کی بیماری بھی ہو جائے زمانے گزر جائیں یہاں تک کہ کیڑے بھی پہنچ جائیں یہاں تک کہ ہزار موتیں آئیں جیسا فریشتوں نے کہا تھا ہزار موتیں لے گیا لیکن بس اس کو مرنے نہیں دیتا زمانے گزر گئے کوئی بھی نہیں رہا پہاڑ کے نیچے اوپر سے ہی کچھ پھیک دیتے ہیں کھانے کی نہیں کی جب ہزار موتیں گزر گئیں تو جب دیکھا کہ کوڑ سے سارا جسم ہی گزا جا رہا ہے جب اصل موت آئی تو ایوب نے ایک بات کہی اس نے کہا میں تجھ سے شکایت نہیں کہا پہا ہے آئے ہاں نہیں آئے ہاں محبت میں شکایت کہیں محبت کا تو کام ہی بوجھ اٹھانا ہے اور یہ کہا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میں اپنے ساتھ اپنی محبت بھی لے گی جاؤں گا تیرے لے اور کبھی اگر زندگی ہوئی تو میں پھر تیری تلاش کروں گا اس بات پر آ کر اپنی نے چھوڑ کے چلا گیا اور خدا نے کہا کہ ایوب تیری محبت زندہ بات ہے آج جو محبت کے محبت ہیں سفر کرنے والے ایوب ان کے لئے روشنی بنا ہوا ہے یہی چیزیں ہیں جو انسان چھوڑ کے چلا جاتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں ہزاروں آئے ہزاروں چھوڑ کے چلا جاتے ہیں یا ہم نے یہ کیا وہ کیا بھی تو خدا ہی نہیں ملانا ہے ایسی بات ہوں میں نے آپ سے کیا باتہ لیا آخری سانسوں کیا باتہ لیا آخری سانسوں تک موت بھی آنے لگے تب بھی تیری محبت خدا سے برکڑا لگے حتیٰ کہ آخری سال تجھے چھن دی جائے تب بھی اگر تُو کچھ کر سکتا ہے تو تُو خدا کے لئے کرے گا اور میں نے خدا سے کہا رہا ہے آخری وقت میں بھی موقع دے دینا میں ایک دبا پھر تیرے مطلب بات کرو دو چار قدم تو چلنا دشمن بھی گوارہ کرتے ہیں تُو نے عیدِ وفا دی ہے پوری وفا اور پورے آخری لمحہ تک یہ لمحہ سور ہے اپنا سلح مانگنا چھوڑ دے سلح مانگنا چھوڑے گا تو سچا محب بات بات پر مجھے یہ نہیں مجھے وہ نہیں مجھے وہ نہیں یعنی کہ وہ مجھے یاد آگیا ہے ایک فقیر وہ مانتا تھا جا کے ایک دن ایک کوٹھی پہ گیا تو اس کا ماری بار ہے اس نے کہا میں بھی فقیر تھا میں نے خدا سے مانگا انہیں دے دیا انہیں کہا اچھا فقیر تو میں بھی انہیں کہا میں تیری مدد کرتا ہوں جانماز کتنے کیا تھی انہیں کہتنے کیا تھی ایک رپیہ دو رپیہ لوٹا انہیں کہا انہیں کہا یہ لیں لوٹا اور جانماز بس تو بھی مانگ جیسے میں نے مانگا تھا جانماز وہ ایسا کہ جب وہ مانگ رہا تھا خدا سے دلدل آ گیا دلدل آیا تو پیچھے کی طرف گرا پیچھے کی طرف گرا تو کہنے لگا وہ جے دیندانی تے تکے کیوں ماننا ہے کیوں اگر تکے پڑھوانے ہی اس طریقے سے نہیں ملتا ہے بھائی وہ نے کہا جے ملتا نہیں تکے کیوں ماننا خدا کو کہنے لگا تو ایک شخص آیا ابو بکر صدیق آئے تو محمد صاحب نے کہا بھئی کیا لے کے آئے ہو کوئی آدھا مان لے کے آئے ہو کوئی کتنا کوئی کتنا کوئی توڑا اس نے کہا میں سارا کچھ دیا ہوں اس نے کہا پیچھے اس نے کہا پیچھے خدا کا میرا دل مطمئن ہے میں خوش ہوں وہاں ایک اور صاحب بھی بیٹھا تھا اس نے کہا میں بھی ایسے ہی کروں اگلی دن وہی پہنچتا ہے محمد صاحب نے کہا بھی تو کتنے کیا لے کے آئے ہیں اس نے کہا میں بھی ابو بکر صدیقی سے سب کچھ نہیں آیا ہے اس نے کہا پیچھے خدا تو چھوڑ دیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ مصیبت نہ ہے بچوں کو ہماری بٹی کو کھانے پہ بھی ہے اور اور بھی تقاضی شروع ہو گئے ہیں تو چھوڑ تو میں آیا ہوں لیکن لیکن تو محمد صاحب نے کہا لے اپنا ماد اور جا یہاں سے تو ابو بکر بننا چاہتا ہے ابو بکر بننے کیلئے تو صدق چاہیے ہیں صدق ایک لمبا سچا صادق محیب ہو جائے ہیں امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی حضور بڑا اچھا مل گیا یہاں پہ اگر ختم کرتے تو میں بھی روک لیتا ہوں یہاں ٹک retaining بہے روک لیتا ہberish روک لیتا ت specified موسیقی